بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے لئے آسانیہ پیدا فرمائیں اور جو لوگ جانے کے متمنی ہیں تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کے لئے غیب سے ازباب پیدا فرمائیں انسان پوری زندگی یہ تمنا لے کر جیتا ہے کہ زندگی میں کم سے کم ایک مرتبہ میں ضرور اللہ کا اور اس کے رسول کا گھر دیکھوں اور دیارِ حبیب دیکھوں دیارِ خدا دیکھوں اور پھر جب انسان کو یہ موقع مل جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ مقدر والا سمجھتا ہے اور اس کو سمجھنا بھی چاہئے کیونکہ اسلام کے ارکان میں سے ایک بڑے رکن کا نام حج ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنیال اسلام علیہ خمس شہاد و عطو اللہ الہ الا اللہ و انہ محمد الرسول اللہ و اقام الصلاة و اعطاو الزکا والحجہ و سوم و رمضانہ آقا فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے پہلی بات یہ کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا محمد کے رسول ہونے کی گواہی دینا اور نماز قائم کرنا یہ دوسرا تیسرا یہ کہ زکاة ادا کرنا اور چوتھا یہ کہ حج ادا کرنا اور پانچ چوہ یہ کہ ماہ رمضان شریف کے روزے رکھنا یہ حدیث بخاری اور مسلم شریف کی حدیث ہے اس حدیث کو جو بخاری اور مسلم میں ہو اس کو متفق علیہ کہتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اگر حج صحیح طور پر ادا کر لیا گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صحیح صحیح طور پر حج ادا کیا اس نے اس حج میں کسی سے جھگڑا نہیں کیا ارکان کی ادایگی صحیح کیا تو جب وہ اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو اس حالت میں لوٹتا ہے کہ اللہ تبارت و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہوتا ہے اور وہی شان سے لوٹتا ہے کہ جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا یعنی جب وہ ماں کے پیٹ سے جس دن پیدا ہوا تھا تو اس پر کوئی گناہ نہیں تھا اسی طرح آجی جب حج کر کے اپنے گھر کو لوٹتا ہے تو اس طرح سے کہ اس کے سارے گناہوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا ہے اور قرآن مقدس کی آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِسْتَطَعَ عَلَيْهِ سَبِيلًا کہ جن لوگوں کے اندر استطاعت ہے انہیں چاہئے کہ وہ حج کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے حج کی استطاعت پائی اور اس نے حج نہیں کیا تو یا تو وہ یہودی ہو کر مرے یا تو وہ نصرانی ہو کر مرے یعنی حج کی استطاعت پر جلدی سے جلدی حج کر لینا چاہئے یہاں پر میں ایک مشورہ آپ کو دوں گا کہ بہت ممکن ہے کہ آپ لوگ زندگی کے اس ایام میں حج کے لیے جا رہے ہیں جب آپ کا بڑھاپا شریع ہو چکا ہو لیکن آپ اپنی آئندہ نصروں کے لیے یہ پلان تیار کریں کہ آپ ان کو جوانی میں حج کروائیں کیونکہ حج کے اصل دن جو ہے وہ جوانی ہے کیونکہ اس میں بھاگنا دورنا ہے ارکان کی ادائیگی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے حج کیا اور اس کا حج قبول ہو گیا تو ایسا حاجی چار سو لوگوں کی شفاعت کرے گا آپ بہت فرمائیں کہ حاجی کتنا مقبول بندہ ہے اللہ کا کہ اس کی شفاعت چار سو لوگوں کے حق میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا تو یہ حج کی برکتیں ہیں اب چونکہ آپ میں کے اکثر لوگ آزمِ حرمِ شریفین ہیں حج کو جا رہے ہیں تو ہم اب ارکانِ حج شروع کرتے ہیں کیونکہ ہماری یہ جو کلاس ہے وہ صرف تین دن کی ہے اور حج کوئی مشکل چیز نہیں ہے حج ہے وہ بہت آسان ہے پہلی چیز آپ یہ دماغ سے نکال دیں کہ حج میں دعائیں پڑھنا فرض یا واجب ہے حج میں کوئی دعا پڑھنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے حج میں صرف ارکان ادا کرنے ہیں آپ دعا پڑھے تو سبحان اللہ نہیں دعا پڑھے دروش شریف پڑھے تو بھی چلے گا بلکہ افضل یہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جو دعائیں پڑھے وہ عربی ہی میں پڑھیں آپ اپنی مادری زبان میں بھی اپنی زبان میں بھی دعائیں پڑھ سکتے ہیں اور اس کی شریعتِ متحرانِ اجازت اتا کی ہے بڑی معذرت کے ساتھ ایک بات بس کروں گا کہ جو قرآنِ حاجی صاحبان ہیں جو پہلے حج کو جا چکے ہیں وہ حج کو اتنا مشکل کچھ لوگ بنا کر پیش کرتے ہیں کہ حاجی نفسیاتی طور پر یہی پہ در جاتا ہے کہ میں وہاں کیا کروں گا تو سب سے پہلی چیز آپ اپنے دماغ میں رکھیں حج مشکل نہیں ہے حج بہت آسان ہے اور وہ صرف پانچ دنوں کا نام ہے بس پانچ دن آپ نے حج کرنا ہوتا ہے چھتے دن کا حج سے کوئی تعلق نہیں ہے تو بس اسی چیز کو آپ اپنے دماغ میں بٹھائیں گے اور ہم نے یہاں آپ کو اسی لئے بلایا تاکہ ارکان آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دماغوں آدابِ حج میں سے کیونکہ آپ اپنے وطن سے جب حج کے لئے روانہ ہوں گے تو اس کے کچھ سنتیں ہیں اس کے کچھ آداب ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایسا کیا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا ہے کہ جب تم حج کے لئے جاؤ جب تم حج کے لئے نکلو تو اس وقت تم اپنے رشتے داروں سے اپنے حقوق کی معافی تلافی کر لو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں جب تم لوگوں سے معافی تلافی کر لیتے ہو تو جو تمہارے ذمہ حقوق معاف ہے جو تمہارے ذمہ جو حقوق موجود ہے اس کی اگر معافی ہو جاتی ہے تو آپ کے لئے آسانیوں سے آسانیا پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حقوق اللہ یعنی نماز روزہ زکاة وغیرہ یہ جو اللہ کے حق ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پر رہن کرتے ہوئے اپنی مرضی سے ان کو معاف کر دیتا ہے لیکن جو حقوق اللہ باد ہے اس وقت تک حقوق اللہ باد معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ خود اپنے حق کو معاف نہ کرے تو اس لئے آتا علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب حج کے لئے نکلو تو اپنے رشتہ داروں سے دوستوں سے محلے واروں سے خود ملاقات کرو اور ملاقات کر کے ان سے معافی تلافی کر کے تم دعا لو ان سے حاجی کو چاہیے کہ وہ دعا لیں کیونکہ ابھی آپ کے دعا لینے کا وقت ہے اور جب کوئی حاجی دعا لینے کے لئے آئے تو سب سے بہترین دعا اس کے لئے یہ ہے کہ ہم اس کو یوں کہہ دیں فی امان اللہ کیونکہ یہ ساری دعاوں کا مجموعہ ہے جب بھی آپ سے کوئی دعا کی درخواست کرے تو آپ اس کو اگر فی امان اللہ کہہ دیتے ہیں یہ بہت بڑی بات ہوگی حضور مفتی آسمین وحمد اللہ علیہ ماضی قریب کے بہت بڑے ولی گسرے ہیں وہ حج کے لئے جا رہے تھے تو ان کے مرید سے انہوں نے کہا جو بہت بڑے عالم ہے کہ مولانا آپ میرے لئے دعا کریں تو وہ مولانا بڑے بے باگ تھے اور یعنی کہ حاضر جواب تھے انہوں نے کہا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں میں آپ کے لئے کیا دعا کروں تو کہا یہ سنت ہے اللہ کے نبی نے حج کو جاتے وقت اپنے امتیوں سے کہا میرے لئے دعا کریں امت کو تعلیم دینے کے لئے تو مولانا نے کہا کہ حضرت اب آپ بھی بتا دے میں آپ کے لئے کیا دعا کروں تو حضور مفتی آسمین نے فرمایا ایک جامع دعا بتا دیتا ہوں کہ تم مجھے کہہ دو فی امان اللہ تو یہ بہت بڑی دعا ہے تو آپ کے پاس کوئی آئے آجی تو آپ فی امان اللہ کہہ دے اور آپ حج کو جارے تو آپ خود جائیں چھوٹوں کے پاس اپنوں کے پاس بیگانوں کے پاس اور ان سے کہیں کہ بھئی میرا جو بھی حق ہے وہ یا تو لے لے یا تو معاف کر دیں پھر اس کے بعد کچھ تیاریاں آپ نے کرنی ہوتی ہے جیسے اگر آپ تور سے جا رہے ہیں تو تور سے جانے والوں کو وہاں کھانا بھی ملے گا اور ابھی جو تور والوں کا نیا انداز ہے آپ کو انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ وہ آپ کو کپڑے بھی دھول کر کے دیں گے یا نہیں دیں گے یہ ساری چیزیں آپ معلوم کر لیں اور اگر آپ ہچ کمیٹی سے جا رہے ہوتے ہیں تو اب ہچ کمیٹی میں بھی یہ سہولیات دیرے دیرے فراہم ہو رہی ہے کہ جو ہے وہ بعض جگہوں پر ہچ کمیٹی والے بھی کھانا دیتے ہیں لیکن آپ کو ساری تفصیل پہلے پتا کرنے اور پتا کرنے کے بعد جو ہے اگر آپ ہچ کمیٹی سے جا رہے ہیں تو آپ چیزوں کو لے لیں دیکھیں ہر چیز وہاں ملتی ہے لیکن یہاں چیز لینے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ چیز یہاں اور وہاں میں بہت فرق ہوتا ہے یہاں کی چیزیں بہت سی سستی ہوتی ہیں اور وہاں عام طور پر ہچ کی ایامیں ریٹ پڑا دیے جاتے ہیں تو جو درمیانہ تبکے کے لوگ ہیں ان کو دشواریوں کا سامنا کرنا ہوتا ہے پھر آپ جو چیزیں لے لیں تو کوشش کریں کہ وہ پی سی وی چیزیں لے لیں اور جس اس میں آپ رکھیں اس کو جس دبے میں تو اس کا نام لکھ کر کے انگلیش میں اردو میں آپ اس کا نام لکھ کر یا عربی میں اس پہ لگا دیں ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے عام طور پر ائرپورٹ والے راجیوں کے ساتھ بہت ریایت ہیتے ہیں وہ بہت چھوٹ دیتے ہیں ان کو لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وہ عرب ہے اکڑ مجاز کے لوگ ہیں اگر ان کے مزاج میں ہے تو پورا بیگ آپ سے کھروائیں گے زبادست بھی کھروائیں گے اور مزاج میں ہے تو آپ کا بیگ اٹھا کر کے ٹرالی پر رکھ کر دیں گے یہ بھی ان کے حالات ہیں تو اس لیے آپ اپنے سامان کے اوپر چھٹھی لگا دیں تاکہ اگر وہ بیگہ پر کھرواتے ہیں تو اب وہ آپ سے پوچھتا ہے حال آگا اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا پوچھ رہا ہے تو اب آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب اس کو جواب کیا اگر آپ تک بولیں بھی وہ آپ کی بات بھی سمجھتا آپ اس کی بات بھی سمجھتے تو اس میں دکت آ سکتی ہے اگر آپ کوئی جو ہے وہ اس پہ کچھ لگا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ دیکھ کر سمجھ جائے گا کہ یہ کیا چیز ہے اس کے بعد جو ہے آپ عام طور پر تو سب لوگ جو ہے وہ فلائٹ سے جاتے ہیں اب فلائٹ سے جانے میں پہلے سے یہ پہ ہوتا ہے کہ اتنے کلو ہی وزن آپ لے کر کے جا سکتے ہیں حاجیوں کو چھوٹ ہے لیکن کبھی کبھی انڈیا ائرپورٹ پر کچھ لوگ متاسب بیٹھ جاتے ہیں تو وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں تو آپ جو ہے وہ کوشش یہ کریں کہ قانون کے درم مطابق چلے آپ ایسا نہ کریں کہ ہاں چلو سب چلتا ہے اور کبھی اگر کسی کا وزن زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ جو ہے وہ چار چھے لوگوں کا گروپ بنا لے آٹھ دس لوگوں کا گروپ بنا لے اور گروپ کے ساتھ آپ بورڈنگ نکالیں یہ احتیاطی تدابیر ہے ممکن ہے آپ کو کتاب میں لکھی ہوئی نہ ملے گی لیکن جانے والوں کو یہ تلخ تجربات جو وہ ہوتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دمانوں اور آگے جب جب جائے گا تب تب اس کو نیا تجربہ ہوگا ہمارے آجی شاہب جاتے رہتے ہیں اور بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ جاتے رہتے ہوں گے ہر مرتبہ کا نیا تجربہ ہوگا جب جب جائیں گے اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا ہے کہ حج کے مسائل کبھی مکمل نہیں ہو سکتے ہر دن نئے نئے مسائل درپیش ہوتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہیں جو احتیاطی تدابیر میں سے ہیں تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں بیگ آپ کا مضبوط ہونا چاہیے مضبوط بیگ اس لیے ہونے چاہیے کہ کبھی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے بیگ کو مزدور اٹھا کر کے یوں پھیک دیتے ہیں تو اب وہ جو اس نے اٹھا کر کے یوں پھیکا تو آپ کا بیگ گمزور ہوا تو ٹوٹ گیا ٹوٹا تو پھر ایسی مسئبت آتی ہے کہ اللہ راہم و کرم فرمائے یہ سب چیزیں ہیں اس کے بعد بہرحال اب آپ کی روانگی ہوگی جانے سے تین چار جنگ پہلے آپ کا سامان بیک ہو جانا چاہیے سامان اس لیے بیک ہو جانا چاہیے این ٹیم پر آپ کو ایک تینشن رہتا ہے میں اپنا گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنا کاروبار چھوڑ کے جا رہا ہوں اپنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ رہا یہ چھوٹا یہ رہا وہ چھوٹا اور کچھ چیز چھوٹ جائے تو آپ کو وہاں جا کر اس کی اہمیت کا احساس ہوگا کہ میں کیا چھوڑ کر کے آیا ہوں تو اس لیے آپ بیک تین چار دن پہلے دیار کر لیں ضرورت کے کپڑے لے لیں اور کپڑے جو ہے وہ تو آپ کم لے تو بھی چلے گا کیونکہ وہاں کپڑے میلے نہیں ہوتے جلدی وہاں پر آپ کو پہ کپڑے آپ تین تین دن ایک لباس کو چار چار دن استعمال کر سکتے ہیں وہاں آپ کو پہ کپڑے جلدی میلے نہیں ہوتے تو کپڑے کم سے کم لے تاکہ وزن کم رہے لیکن بہرحال اتنے بھی کم نہ لے کہ آپ کو کوئی تکلیف وہاں پر پیش آئے اسی طرح احرام کی کم سے کم دو جھوڑیاں لیں یعنی چار چادریں آپ اپنے ساتھ رکھیں احرام میں جو ہے تولیے والا چادر جو تولیے والی چادریں ہوتی ہیں نا موٹی والی وہ زیادہ اچھی ثابت ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے پہلی بار تو شرحان یہ کہ جب ہم اس کو نیچے بانتے ہیں تو ہمارے جسم کی سیاہی نہیں جھلدتی ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ جو پتنی چادریں ہوتی ہیں وہ تواف کے درمیان بار بار کھسکتی ہے اگر آپ تولیے والی چادر لیتے ہیں تو وہ جلدی بار بار کھسکے گی نہیں اور آپ کو اس میں راہت بھی ہوگی لیکن چونکہ موسم اگر گرمی کا ہو تو کسی کو گرمی برداشت نہیں ہوتی تو وہ اوپر کی چادر پتلی بھی لے سکتا ہے چادر دھائی میٹر کی ہونی چاہیے دھائی میٹر کی چادر ہو لوگ دو دو میٹر کی بھی لیتے ہیں اس سے احرام تو ہو جائے گا لیکن آپ کو دکت کا سامنا کرنا ہوگا اب آپ جا رہے ہیں تو آپ کے تین بیگ ہونے چاہیے کم سے کم ایک آدمی تو یعنی تین بیگ سے ایک بڑا بیگ جو لگے میں چلا جائے گا دوسرا ہینڈ بیگ یہ ہینڈ بیگ آپ کو اس لیے کام آئے گا کہ وہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا اور آپ اس میں جاتے وقت یہی سے مالگاؤں سے یا پمبئی سے اس میں کچھ کھانے کی چیزیں رکھ لیں ہینڈ بیگ کے اندر کھانے کی چیزیں رکھ لیں اسے کے ساتھ ساتھ احرام رکھ لیں کیونکہ ہم لوگ یہاں سے احرام بان کر تو نہیں جا سکتے وہ سارا سامان لگیج میں چلا جائے گا تو ہمارے ہاتھ میں کچھ ہونا چاہیے اسی طرح سے آپ سردرد کا ٹیبلٹ لے لیں اگر آپ کو کچھ بیماریہ ہے تو اس کے ٹیبلٹ وغیر آپ اپنے ساتھ رکھ لیں دیکھیں وہاں اگر آپ دبا لینے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کی دبا میں اور یہاں کی دبا میں بہت فرق ہوتا ہے جو پڑے نکھے لوگے وہ جانتے ہیں کہ آب و ہوا اور زمین کی بنیاد پر دبا کے نسکے تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو اس لیے جو ہے وہ آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے یہی سے دبایاں جو آپ کو لینی ہیں وہ لینے ہیں ساتھی ساتھ اب آپ نے ہینڈ بیڈ میں کھانے کی چیزیں رکھ لی اس کے بعد جو ہے احرام رکھ لیا آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ ہونا چاہیے جو آپ اپنے گلے میں تنگا کر کے ہر وقت رکھ سکیں اس میں پاسپورٹ ہے ٹکیٹ ہے اور ضرورت کے سامان ہے ایک کلم ہے کلم وہ آپ اپنے ساتھ رکھیں اس چھوٹے سے بیگ میں جو لٹکانے کا ہے اور ضرورت کا سامان اس لیے کہ آپ جو وہ پاسپورٹ کی ضرورت آپ کو ائرپورٹ پر پڑتی ہے یہاں بھی پھر وہاں بھی یہ سارے معاملات ہوتے ہیں تو اس لیے اور پھر وہ مولنگ کی طرف سے یا ٹور والے کی طرف سے یا حج کمیٹی کی طرف سے جو کڑا دیا جاتا ہے جو بیلتے دیا جاتا ہے آپ اس کو یہی سے پہن لیں اس لیے کہ اس کی ضرورت آپ کو ہر وقت لگتی رہتی ہے آپ اس کو پہننے میں نہ شرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یہ چھوٹی سی احتیاطی تدابیر تھی پھر مزید آپ کو پرانے حاجی صاحبان مشورہ دے سکتے ہیں آپ کو اور کیا کرنا ہے اگر وہ ساری باتیں یہاں کی جائے تو تین دن ہمارے لئے بہت مختصر ہیں اب آپ جانے والے ہو تو جانے سے پہلے آپ جائے وہ چار رکت نماز پڑھیں اپنے گھر کے اندر حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو سفر پہ روانہ ہوتے وقت چار رکت نماز پڑھے گا چاروں کل کے ساتھ پہلی رکت میں کل یا یا کافرون دوسری میں کل ہو اللہ تیسری میں سور فلت اور چوتھی میں سور ناس آقا کریم فرماتے ہیں جس نے گھر سے نکلتے وقت اس طرح چار رکتیں پڑھ لی تو اس کے گھر پہ لوٹنے پر یہ چار رکتیں اس کے مال کی اس کے گھر کی اس کی اولاد کی حفاظت کرتی رہتی ہیں آپ نے گھر میں نماز پڑھ لی اس کے بعد وہ سکے تو محلے کی مسجد میں دو رکت نماز سفر کی نیت سے پڑھ لیں پہلی میں قل یا یا کافرون اور دوسری میں قل ہو اللہ اور اس کے بعد اب آپ ربانہ ہو ربانہ ہو رخصت ہو تو اس طرح جیسے ایک مرنے والا اپنا گھر بار چھوڑ کر جاتا ہے کہ مجھے کبھی نہیں پلٹنا ہے اس نیت کے ساتھ آپ سب سے دل ہٹا کر اللہ کی طرف لو لگائیں اور آپ دعا گھر کے باہر کریں اور دعا کر کے آپ گھر سے رخصت ہو جائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں یاد رکھیں کچھ لوگوں کے اندر یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ دعا کرنے کے بعد آدمی گھر کے اندر نہیں جا سکتا یہ غلط مسئلہ ہے ایسا نہیں ہے دعا کرنے کے بعد بھی اگر کوئی ضرورت پڑے تو گھر کے اندر جا سکتا ہے اس کے بعد آپ یہاں سے بمبئی پہنچیں گے بمبئی آپ کا جو جس ٹائم کا فلائٹ ہے اس سے کم سے کم چار گھنٹہ پہلے آپ پہ ایئرپورٹ پہنچ جائے اس لیے کہ چار گھنٹہ پہلے پہنچنے میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اپنی ساری سہولیات کی حصاف سے ایمیگریشن وغیرہ کروا سکتے ہیں آپ پہ ایئرپورٹ پہنچیں گے تو پہلی پہلی بار آپ پہ ایئرپورٹ پہنچیں آپ پریشان نہ ہوں اگر آپ کو اس تنجا کے بیت الخلا کی حاجت ہے تو وہاں پر اس طریقے سے معاملات ہیں وہ آپ کو بتا دوں ایک مقتصر چھوٹے سے تجربے کی روشنی میں کہ وہاں پر اہم طور پر انگلیس بیت الخلا بنی ہوتی ہے اب مالگاؤں کے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں تو پریشان نہیں ہو آپ کو جو انگلیس انگریزی بیت الخلا ہوتی ہے اس کے بالکل آخری میں جائیں گے تو وہ انڈین بیت الخلا بنی ہوتی ہے یا پھر وہاں پر ایک آدمی موجود رہتا ہے اگر آپ اس سے پوچھ لیں بمبئی ائرپورٹ پر تو ہندی بولنے والے لوگ آپ کو ملیں گے کہ وہ کہاں ہے تو وہ آپ کو بتا سکتے ہیں اگر بالفرض ایسا ہوا کہ آپ کو نہیں ملا تو ایسی صورت میں آپ کے لئے آسانی ہے آپ گبرائیں لوگ اس کے اوپر چڑھ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو چھیٹے اڑتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ یہ کریں کہ نیچے کے کپڑے اتان لیں اور وہاں پر ٹنگانے کے لئے جوہو کھوٹیاں رہتی ہیں اور آپ اس پر بیٹھ کر کے فارغ ہو سکتی ہیں اور فراغت کے بعد جوہو وہاں پر وہ نل ہوتے ہیں نل میں آپ اپنے نیچے کے پیر آسانی کے ساتھ دھل سکتے ہیں یہ احرام کی حالت میں بھی کر سکتے کیسے کریں گے وہ ابھی ہم آپ کو آگے بتائیں گے اب یہ ہے کہ آپ ائرپورٹ میں داخل ہوئے داخل ہونے کے بعد آپ کو جو سب سے پہلا کان کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بورڈنگ حاصل کرنا ہوتا ہے آپ کے بعد ٹکٹ رہتا ہے اس کے باوجود بھی آپ کو بورڈنگ حاصل کرنا ہوتا ہے ٹکٹ دیں گے آپ پاسپورٹ دیں گے تو وہ آپ کو بورڈنگ دے گا یعنی سیٹ نمبر کون سی ہوگی کتنے بجے فلائٹ روان ہوگی وہ اس میں آپ اپنا سامان دے دیں چپی لگا دی تو وہ سامان آپ کو ضرور ملے گا لیکن اگر وہ چپی کہیں اور لگ گئی یا آپ کے دائک پڑھنا لگی تو پھر وہ آپ کو جدہ میں نہیں ملے گا بہت سے لوگوں کا سامان یوں ہی گم ہو جاتا ہے ہمارے ساتھیوں کا سامان جوہے وہ مدشتہ سفر میں اسی جوہے وہ نا اہلی کے اندر گم ہو گیا تھا بڑی دشوالیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا پھر اس کے بعد آپ نے لے لیا وہ آپ کو جوہے وہ کاغذ دے گا ابھی تو بہت مقتصر ہو گئے اس مرتبہ انڈیا کا جو فارم ہے اس میں آپ کو اپنا نام آپ کو اپنا پاسپورٹ نمبر وغیرہ بھرنا ہوگا آپ کو نہیں بھرنا آتا کوئی بات نہیں آپ کے ساتھ کچھ پڑھے لکے لوگوں گے وہ ایک نظر میں دیکھ کر سمجھ جائیں کہ اس پہ کیا لکھنا ہے اور آپ پھر اس کے بعد جائیں گے پھر وہاں پر ایک ٹیبل لگا ہوگا لائن لگا کر آپ کو جمع کرائیں گے اس کے بعد وہ آپ کے پاسپورٹ پر جائیں گے وہ سکھا لگائے گا اور وہ آپ کو اندر بھیج دے گا آپ اندر چلے گئے اب آپ کا معاملہ ختم اب آپ کو صرف اور صرف جائیں وہ پلین میں بیٹھنا ہے لیکن یہ ساری چیزوں کے لیے دو گھنٹے بھی لگ سکتے تین گھنٹے بھی لگ سکتے آدھے گھنٹے بھی یہ کام ہو سکتا ہے تو اس کا پاس کیا لگ اب آپ وہاں پہنچیں پہنچنے کے بعد اب یہ ہے کیونکہ آپ یعنی کہ پلین سے جا رہے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ بمبئی میں وہ کرنے کے بعد ساری ذمہ دالیوں سے فارغ ہونے کے بعد ایمیگریشن وغیرہ سے گزرنے کے بعد اب آپ کو احران کی چادریں پہننے ہیں تو چونکہ آپ گسل کر کے مالگاؤں سے نکلے تھے یا بمبئی میں آپ نے گسل کر لیا تھا احران کی نیت سے آپ یہاں بھی احران کی نیت سے گسل کر سکتے ہیں بمبئی جہاں پر بھی گسل کر سکتے ہیں اور جب ائرپورپ پر آپ احران پہنیں گے تو آپ صرف مضوع بھی کر لیں گے تو اس کے لئے کافی ہے تو اب احران کی کچھ سنتیں ہیں احران کی سنتوں میں یہ ہے کہ جب آپ احران کی نیت سے گسل کرنے والے ہیں تو جتنے غیر ضروری باروں انس کو نکال دیں ناکن کاٹ لیں اس طریقے سے جو ہے وہ موچے وغیرہ ترشوالیں خط بنوالیں کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ یہی سے جو ہے وہ وہ لوگ چٹان بنا لیتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہاں سے بھی بنانا چاہیے آپ بال چھوٹے کروالیں چٹان بنانا تو وہاں عمرہ کے ارکان میں داخل ہے یہاں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے بال البتا آپ چھوٹے کروالیں تاکہ آپ کے ارکان وغیرہ نہ ٹوٹے تو آپ یہ گسل کی نیت سے آپ نے ایرام کی نیت سے یہاں گسل کیا تھا وہ بھی چلے گا بمبئی میں کیا تو بھی چلے گا اگر ائرپورٹ پہ کرنا چاہیں تو بھی چلے گا آج کل ائرپورٹ پر اتنی گسل کی سہولت نہیں ہے اس لئے آپ یا یہاں کریں یا بمبئی میں کریں کچھ لوگ یہ سوچتے کہ ایرام باندھنے سے پہلے ہی ایرام کی نیت سے گسل ہوتا ہے یہ غلط ہے آپ ایک دن پہلے بھی کر سکتے ہیں وقت پہ بھی کر سکتے ہیں البتہ ایرام سے پہلے آپ تازہ وضو کر لیں اچھے سے ایرام جو ہے وہ نیت کا نام ہے عوام کی زبان میں وہ دو چادروں کو لوگ ایرام کہتے ہیں وہ چادر جو ہے وہ ایرام کا رکھ میں ہے وہ مکمل ایرام نہیں ہے لیکن یوں ہی عام زبان اس کو ایرام لوگ پہلے دیتے ہیں تو اب یہ ہے کہ آپ نیچے کی چادر باندھ لیں آپ کو پورے کپڑے اتار دینے ہیں کوئی بھی سلا ہوا کپڑا آپ نہیں پہل سکتے حالت ایرام میں اگر آپ میں ایرام کی حالت میں ایک منٹ بھی سلا ہوا کپڑا پہنا ایک منٹ جانے میں یا ان جانے میں تو آپ پر اس کی سزا لاحق ہو جائے گی چاہے وہ ایک حجور صدقے کی شکل میں ہو زیادہ دیر تک پہنیں گے تو اس کی سزا اور بڑتی چلی جائے گی وہ آگے انشاءاللہ ایرام کے مسائل میں ہم آپ کو بتائیں گے تو نیچے کی چادر آپ نے جو ہے وہ باندھ لیں اس کے بعد اوپر کے کپڑے اتار دیں اوپر کی چادر بھی آپ نے اور لیں اب اس کو باندھنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات کہیں سے نقش ہو جائے کہ کس طریقے سے باننا چاہیے ایک بار دروش شریف پڑے تو میں آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں اس کو تولیے والا احرام کہتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو مشکل بھی کر رہے ہیں کہ احرام اس طرح باننا چاہیے یا اس طرح باننا چاہیے یا اس طرح باننا چاہیے نیچے کی چادر بغیر گانٹ باندے ہوئے آپ جس طرح باننا چاہیں اس کی اجازت ہے مالگان والوں کو کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ہمارے یہاں اکثر لوگ لنگی پہننے کے عادی ہے تو آپ بس آپ کی لنگی سلیو بھی ہوتی ہے اور یہ بغیر سلیلنگی ہے تو آپ اس کو کسی بھی طرح بان سکتے ہیں لیکن علماء نے اس کے عام طور پر دو طریقے بتائیں جو بہت آسان ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ یہ دونوں سیروں کو آپ اپنے دائیں ہاتھ کی طرف یوں لے لیں یوں لے کر کے آپ یوں کر کے اس کو یوں پلٹ دیں یہ ہو گئی نیچے کی چاجر اب کچھ اس طرح سے بھی بان سکتے ہیں ایک سیرہ اٹھے ہاتھ کی طرف کسی دیں آپ کی طرف لائیں اور پھر اس سیرے کو اس طرف لے جا کر کے یوں پلٹ دیں یا پھر آپ کو جس میں سہولت ہو شریعت میں ایسی کوئی لازمی پابندی آپ پر نہیں ہے کہ ایسی بان دیں یا ایسی بان دیں آپ اس کو یوں کر کے لگی کی طرح بھی بان سکتے جو سہولت کے مطابق ہے اب اس پر آپ کمر کسنے کی نیت سے اگر بیٹ لگائیں گے تو علماء فرماتے یہ مقروع ہے لیکن اگر آپ پیسے رکھنے کی نیت سے یا چیزیں رکھنے کی نیت سے جو جیب والا بیٹ آتا ہے وہ لگانا چاہیں تو جائز ہے وہ یہاں ہمیشہ یوں ہی اوڑے لکھنا ہے اوپر کی چادر عام طور پر ائر پورٹ پر آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ لوگ ائر پورٹ سے ہی یوں کر گھومنے لگتے یہ اس طریقے سے یہ خلاف سنت ہے ایسا کرنا چاہئے لیکن کب کرنا چاہئے کہاں کرنا چاہئے ہم اس کو آپ کو ابھی بتائیں تو آپ نے یہ جو چادر ہے اس طریقے سے آپ نے اپنے کاندھے پر ڈال لیے یوں اب آپ ہمیشہ اسی طرح رہنا ہے جب تک آپ کو ایرام میں رہنا ہے سوائے ایک خالق کے لیکن ابھی آپ کو نیت نہیں کرنا ہے نیت اس لیے نہیں کرنا ہے کہ کبھی کبھی فلائٹ کا ٹائم دس بجے کا ہوتا ہے ایک بجے بھی روانہ ہوتی ہے کیونکہ پوری دنیا سے لوگ جدہ جاتے ہیں تو اب اس میں وہاں کے معاملات ہوتے ہیں تو کبھی کبھی فلائٹ لیٹ ہوتی ہے تو آپ پہلے سے نیت نہیں کریں گے البتہ آپ یہ کریں لیکن جب یہ چاجر آپ پہنیں گے تو سر پہ ٹوپی رکھ لیں گے یا یہی چاجر اس طریقے سے رکھ دو رکھ نماز پڑھیں گے سر ڈھاک پڑھیں گے جہاں کر اس لیں پڑھیں گے کہ ابھی آپ نے ایرام کی نیت نہیں کی تو آپ کو سر ڈھاکنا چاہیے یہ نماز آپ نے پڑھ لی نماز پڑھ لے آپ دعا کر لیں لیکن ابھی آپ بیق نہ پڑھیں اور نہ آپ بھی نیت کریں نیت آپ اس وقت کرنا ہے جب آپ کا فلائی ہو جائے گا اور اڑھنے کے بعد جب وہ برابر چلنے لگے گا تو اس وقت تو آپ کو نیت کرنا ہے تو اس وقت تو سارے خطرات ختم ہو جاتے ہیں اب نیت سے پہلے ایک بات میں آپ بتا دوں کہ حج جو ہوتے ہیں وہ تین طریقے کی ہوتے ہیں ایک تو افراد افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس میں صرف حج کی نیت کرتا ہے اور یہ جو افراد حج ہے تو وہ وہاں کے مقامی لوگ آپ پہ کرتے ہیں یہاں کے جانے والے لوگ آپ پہ حج افراد نہیں کرتے دوسرا جو حج ہے وہ حج قرآن ہے حج قرآن اس کو کہتے ہیں کہ یہاں سے جا کر عمرہ کرنے کے بعد آدمی عرام سے باہر نہیں ہوتا بلکہ وہ حج کرنے کے بعد پھر قربانی کر لیتا ہے پھر وہ سر مڈا کر عرام سے باہر ہوتا ہے یعنی قرآن میں عمرہ اور حج کی نیت ایک ساتھ آدمی اپنے وطن سے کرتا ہے ایک عرام دو نیت کر کے یعنی دو حج اور عمرہ دونوں کی نیت وہ ایک ساتھ کر ایک احرام سے دونوں کو ادا کرتا ہے اس کو حج قرآن کہتے ہیں لیکن علمائی قرآن یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو پہلی پہلی بار حج کے لئے جائے تو اس کو قرآن نہیں کرنا چاہیے اس کو چاہیے کہ وہ حج تمت و کرے یعنی تیسرا درجہ حج کا کسری قسم حج تمت تمت تو یہ ہے کہ آپ یہاں سے عمرہ کی نیت کر جائیں اور عمرہ کر کے ایرام کھول دیں اس کے بعد جب حج کے دن آ جائیں تو حج کے دنوں میں حج کے نیت سے ایرام باندے ہی آسان ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ گلتیا کریں گے تو اور اب ان کا فلائٹ بنکل آخر میں ہے تو اب ان کو چاہیے کہ وہ کران کر لیں کیونکہ اب زیادہ دن تو نہیں بچے رہے ہیں تو حج تمت کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آٹھ دن دن پہلے آپ کم سے کم جا رہے ہیں تو آپ حج تمت کریں ائرپورٹ پر آپ نماز کی نماز ہندوستانیوں کا پاکستانیوں کا جو مقات ہے وہ یلملم کی پہاڑی ہے لیکن چونکہ ہمارا یہاں سے وہاں کا جدہ کا سفر چار ساڑھے چار جھنٹے میں ہوتا ہے تو یلملم کب آتا ہے کب آمتوں پہ پتا نہیں چلتا پھر آنکھ لگ گئی تو پتا نہیں چلتا تو اس لئے یہ عربی میں ایک بات آپ یاد رکھیں رسول اللہ کے زمانے میں زبان سے نیت نہیں کی جاتی تھی حضرت مجدد الفسانی فرماتے زبان سے نیت یہ بعد میں شروع ہوئی نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے آپ نے دل میں ارادہ کیا کہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں اب جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے نا وہ یہ اتنی لمبی عبارت کو پڑھ کر لرز جاتے سن کر میں کیسے کروں گا آپ کو درنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا اللہ رحمت والا ہے دین آسان ہے اسلام سے زیادہ آسان دین مذہب اور کوئی ہوئی نہیں سکتا مذہب اتنی آسانیت نہیں ہے آپ کو عربی نہیں آتی کوئی تینشن نہ لے کوئی پریشان نہ ہو نہ آپ سواب کم ہوگا نہ مکرو ہوگا کچھ نہیں ہوگا آپ کو عربی نہیں آتی آپ اردو میں کہیں اے اللہ میں عمرہ کا نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لئے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما آپ نے یہ کہہ لیا اب کہنے کے بعد اب آپ کا احران پر شروع ہوگا اب آپ پھرند آواز سے کم سے کم ایک مرتبہ اور تین مرتبہ ایک مرتبہ تو لازمی کم سے کم اور تین مرتبہ مستحب ہے آپ احران کی نیت سے بنیت احران لبیق بلند آواز سے پڑھنا ہے لبیق کم سے کم ایک بار اور تین مرتبہ مستحب ہے اور جتنا زیادہ پڑے اتنی برکت کیونکہ جب بندہ ایک بار لبیق کہتا ہے اللہ تین بار فرماتا ہے لبیق کا عبدی لبیق کی عبدی وہ پکارتا ادھر ایک بار خدا تین مرتبہ اس کو جواب دیتا ہے اور آقا علیہ السلام کی عدیث ہے لبیق کی آواز جہاں جہاں تک پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ ملک لبیق بیٹی ہے اور یہ سب چیزوں کی لبیق کا سواب اس کو ملتا ہے جس کی آواز سن کر انہوں نے لبیق سے پڑھیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ تین چار بار آپ لبیق پڑھ لی تو آپ لبیق یاد جاتی ہے تب ہم نے ایرام کی نیت کر لی لبیق اسے پڑھیں گے پڑھیں تو لبیق لبیق این الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک لبیق اللہ لبیق لبیق لاش ریک لک لبیق این الحمد والنعمت لک والملک لا یہ لبیق آپ پڑھیں گے اس کے بعد آپ دعا کریں گے دعا کی قبول جو بھی آپ دعا کرنا چاہیں آپ اپنے لئے اپنے اہلویال کے لئے پوری امت کے لئے دعا کریں اور خاص طور پر یہ دعا کریں کہ اللہ اس سے زمین پر آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے اور آپ کے ارکان کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اب آپ نے لپیک پڑھ لیے اب آپ پر احرام کی پابندیاں لازم ہو گئی احرام کی کچھ پابندیاں ہیں احرام کو احرام اسی لئے کہتے ہیں کہ جو حلال چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ پر کچھ وقت کے لئے حرام ہو جاتی ہے اس لئے اس کو احرام کہتے ہیں جیسے مردوں کے لئے سر پر ٹوپی پہننا امامہ باندھنا یا سر پر کپڑا رکھنا یہ حرام ہے سلہ و کپڑا پہننا یہ بھی حرام ہو جاتا ہے اسی طرح سے سلہ و تعویز پہننا اس کی بھی اجازت احرام کی حالت میں نہیں ہے اسی طرح خوشبو لگانا یہ بھی حرام ہے قصد انچان بوجھ کر خوشبو سننا اس کی بھی اجازت نہیں ہے حتیٰ کہ یہاں تک کے علماء فرماتے ہیں کہ جو آپ کے سر پر جو ہے آپ اس کو اٹھا کر نکال کر رکھ بھی نہیں سکتے جو مار بھی نہیں سکتے کسی کو مارنے کے لئے کہہ بھی نہیں سکتے جویں مارنے کے لئے آپ کپڑا دھوپ میں ڈال بھی نہیں سکتے یہ ساری چیزیں احرام کی پابندیوں میں سے ہیں اسی طرح چین والی گھڑی حالت احرام میں پہننا ممنوع ہے کیونکہ گھڑی جو چین والی ہوتی ہے وہ آگے پیچھے ہوتی ہے اس سے آپ کے بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہے اگر آپ نے ایک دو بال ایسے بہتیاتی میں توڑے تو آپ پر صدقہ آ سکتا ہے اور پسطن اتنے توڑے کہ اس کی تعداد بڑی ہے تو آپ پر دم نازم آ سکتا ہے اسی طرح اتنی زور سے صرف خجلانا کہ جس سے آپ کے بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو یہ احرام کے حالت میں منع ہے اسی طرح وضوح کے اندر داری کو اتنا رگر کر کے دھونا کہ جو ہے وہ آپ کے بال ٹوٹنے کا اندیشہ ہو آپ نہ بال توڑ سکتے ہیں نہ ٹوٹنے والا کوئی کام کر سکتے ہیں آپ اپنے ناکھن بھی نہیں توڑ سکتے ہاں اگر ناکھن آدھا کوٹ چکا ہے تو اس کو علایدہ کر سکتے ہیں لیکن آپ ناکھن کاٹ نہیں سکتے اسی طریقے سے آپ کی جو بیوی ہے شریع کی حیات ہے وہ آپ پر حرام ہو گئی ہے اب آپ اس سے بیوی جیسا سلوک بیوی جیسا سلوک یعنی میں حیات کے پیرائے میں کہہ رہا ہوں ہمارے بزرگ وغیرہ بھی سب یہاں موجود ہے اس لیے کہ وہاں بیوی جیسا سلوک نہیں کر سکتے میاں بیوی کے درمیان جو مقصود قسم کی باتیں ہوتی ہیں وہ باتیں بھی احرام کی علق سے گفتگو کرنا بھی یعنی آپ وہ باتیں کر سکتے کہ بھئی چلو ساتھ چلے بیٹھیں کھائیں پیئیں گھر پہ کیا ہو رہا ہے حرم میں کیا کر رہا ہے یہ باتیں کر سکتے ہیں وہ باتیں جو میاں بیوی کے تعلقات کے درمیان باتیں کی جاتی ہیں وہ باتیں کرنا بھی حرام ہو جاتی ہیں ان ساری چیزوں سے پرہیس کیا جائے اسی کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے احرام کوئی مقصود قسم کا نہیں ہوتا عورتوں کا جو احرام ہیں وہ ان کے اپنے معمول کے کپڑے ہیں جو کپڑے ہیں وہ معمول کے کپڑے ہی احرام ہیں عورتیں رنگین کپڑوں میں بھی جو ہے وہ احرام کی نیت کر سکتی ہے لیکن چند سالوں سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ عورتوں کے احرام کے نام پر ایک کپڑا بکتا ہے جو یہاں سے بنتا ہے اور نیچے تک پورا آ جاتا ہے وہ کپڑا میں نے دیکھا مجھے بہت پسند آیا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت حالت احرام میں ہو تو احرام کی حالت میں اس کے کان دکھنا بھی حرام ہے کان دکھنا حرام ہے کلائیوں کا چوچائی دکھنا یہ حرام ہے یہ تو احرام میں نہیں بلکہ اور حالت میں بھی اور اگر عورت جو فرض و طواف ہے نا فرض و طواف یا واجب طواف اگر وہ طواف اس حالت میں کرے گی کہ اس کے کان کھلے رہے ہیں تو اس پر دم لازم آ جائے گا اس لیے جو ہے وہ کپڑا بکتا ہے نا وہ احرام والا عورتوں کا حالانکہ وہ عورتوں کا احرام نہیں ہے لیکن لوگوں نے وہ کپڑا ایسے ہی بنا لیا ہے تو عورتیں اس کو خرید لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہاں سے لے کر کان سے لے کر کلائیوں سے لے کر یہاں پکے چھتری ٹائپ کو پورا اس کو گھیر لیتا ہے اس لیے عورتیں وہ کپڑا خرید لیں ان کے لیے مفید ہوگا اس طرح سے مردوں کے لیے یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ایسا چپل یا ایسا جوتا نہیں پہن سکتے جس سے پیر کا اگڑا ہوا حصہ جو ہے وہ چھپ جائے اس لیے مردوں کو چاہیے کہ وہ ہوایی چپل پہنے یعنی کہ سلیپر ہم جس کو کہتے وہ چپل پہنے اور عورتیں جو ہے وہ جوتیاں بھی پہن سکتی ہے وہ پیر چھپا سکتی ہے عورتیں دستانے وغیرہ پہن سکتی ہے سر پہ ڈپڑتا ویسے ہی بال وغیرہ سب چھپا سکتی ہے لیکن حالت احرام میں عورت مو پہ کپڑا نہیں ڈال سکتی یعنی احرام کی حالت میں عورت جو ہے وہ اپنا چیرہ نہیں چھپا سکتی احرام کی حالت میں عورتوں کو چیرہ کھلا رکھنا چاہیے اگر وہ اپنے چیرے پہ کپڑا ڈال لے گی اور اگر اس نے اتنی دیر تک کے ڈالی رہی کہ تقریباً چار پہر گزر گئے تو ایسی صورت میں اس پر جو ہے وہ دم لازم آ سکتا ہے اس لیے عورتیں چیرہ کھلا رکھیں اب گیر محرم سے پردہ کرنے کے لیے کوئی آر بنا لے ہاتھی یا کچھ ایسی چیز لگا لے جس سے چیرہ چھپ جائے لیکن اگر وہ چیرہ نہیں چھپاتی ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ چیز ہم نے سوچا تو ذہن میں بات آئی کہ یہ اللہ کا امتحان ہے کہ عام حالت میں عورتوں کو کہا گیا پردہ کرو اور مردوں کہا گیا کہ نگاہیں میچھی کرو لیکن احرام میں جب اپنی خود کی بیوی حرام ہو گئی تو اب دوسری عورتوں کو بے پردہ سامنے کر دیا گیا اب تمہارا امتحان ہے تمہاچ کے لیے نکلے ہو تو تم کتنا اپنی اللہ کے لیے اس سے حیاء کر سکتے ہو اس سے در سکتے ہو یہ آزمائش ہے اور کسی آزمائش کے بعد امتحان کے بعد ہی کسی کو سرٹیفیکٹ ملتا ہے یوں ہی چار سو لوگوں کی شفاعت نہیں مل جاتی تو یہ دشواریوں سے گزرنا ہے اور اگر نبت نظری کرنے لگے تب تو بیڑا ہی گئے کو ہو گیا اس لیے عورتوں کو چیرہ چھپانے کی اجازت نہیں ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اسی طرح خوشبودار سابون کا استعمال حالت احرام میں کرنا حرام ہے البتہ بیت الخلا سے نکلنے کے بعد جو لیکویڈ آتا ہے وہ لیکویڈ نہیں لگا رہتا ہے ائرپورٹ پر تو اس کا استعمال کر سکتے ہیں وہ جائز ہے اس کی اجازت ہے تاکہ جائو و بدبو زائل ہو جائے البتہ اس سے نہا نہیں سکتے سابون سے ہاتھ نہیں دو سکتے لیکن بیت الخلا سے نکلنے کے بعد اس لیکویڈ کا استعمال کیا جا سکتا ہے جو ائرپورٹ پر ہوتا ہے اسی طریقے سے آپ جو ہے بغیر خوشبودار سابون کا استعمال بھی کریں تو یہ مقروع ہے حالت احرام میں اسی طرح بطن کو مل کر محل چھلانے کی نیت سے نہانا یہ بھی مقروع ہے جب بھی آپ حالت احرام میں نہائیں گے تو آپ وہی پانی بہا لیں گے اس طرح سر کو رگڑیں گے نہیں ہاتھ کو رگڑیں گے نہیں محل چھلانے کی کوشش نہیں کریں گے اب آپ نے احرام دوان لیا آپ پر ایک دیوانگی کی قیفیت تاریح ہو جانی چاہیے اب آپ ذکر کریں اشکار کریں توبہ کریں استقفار کریں دروش شریف پڑھیں لیکن آپ کے لئے سب سے بہترین وظیفہ احرام کی حالت میں لبیت ہے بے وظیفہ ہر وقت آپ کو کیا پڑھنا ہے لبیت کیسے پڑھیں گے لبیت لبیت اللہم لبیت لبیت لا شریف لکا لبیت اللہم لبیت لبیت اللہم لبیت لبیت لا شریف لکا لبیت لبیک پڑھتے رہیں گے دعائیں کرتے رہیں گے اب یہ ہوگا کہ آپ کو پلین میں کھانا بھی ملے گا لیکن کھانے کے اندر جو ہے نا آپ کو کھانا کھانے سے پہلے وہ پلین والے آپ کو وہ پلاتے ہیں جوس تو جو جوس ہے وہ علماء کرام فرماتے ہیں احرام کی علق میں پینے سے بچنا چاہیے اس لئے بچنا چاہیے کہ ایسی چیزیں جس میں پکنے کے بعد خوشبو ملائی گئی ہو سینٹ ملائی گیا ہو تو وہ بھی خوشبو کے حکم میں ہیں اور وہ مکرو ہے اس لئے جو جوس ہوتے ہیں اس میں پکنے کے بعد خوشبو اور سینٹ ملائی جاتا ہے اس لئے آپ اس سے بچیں آپ نہ پینے اللہ تعالی نے تو آپ کو بہت پلایا ہے بہت کھلایا ہے آئندہ بھی آپ پینے گے اور کھائیں گے آپ کو اس کو چھوڑ دینا ہے ساتھی ساتھ جو ہے نا اس میں جو کھانا آتا ہے تو پہلی پہلی بار دوسری بار آمتور پہ آجی صاحبان کلیر میں بیٹھتے ہیں کم بیٹھنے میں آتا ہے مقدر نے یاوری کیے تو اللہ کے گھر جا رہے ہیں تو وہ ہر چیز کھول کر دیکھتے ہیں کیا کیا ہے آپ اپنے کھانے کی چیزیں کھانے اس میں جو ہے وہ کھولنے سے پہلے آپ پڑھ لیں کیونکہ اس میں ایک جو ہے وہ پلاشتیک ہوتی ہے اور اس میں پیکنگ میں جو ہے ٹیشو پیپر ہوتا ہے جو گیلا گیلا ہوتا ہے اور وہ جو گیلا ہوتا ہے نا تو اس کے اندر بھی خوشبو لگی رہتی ہے تو اگر آپ نے ایراب کی نیت کر لیا آپ نے اس کو پھارا آپ کے ہاتھ میں خوشبو لگ گئی اور اتنی لگی کہ خوشبو محسوس ہو رہی ہے دیکھنے والا کہے کہ آپ نے خوشبو لگائی ہے تو آپ نے دم لازم آجائے دم کا مطلب یہ ہے کہ ایک بکرا یا ایک دمبا آپ کو جو ہے وہ زبا کرنا پڑے گا دیکھئے آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن وہاں جانے والا آپ کی مسافر ہوتا ہے تو محدود رقم لے کر کے جاتا ہے تو وہاں آپ کی صورت میں پڑ جاتا ہے کہ میں کیا کروں تو اس لئے آپ کو اس کا خیال رکھنا چاہیے اب آپ نے کھا لیا جو سوکھا ہوا ٹیشو ہوتا ہے اسی سے ہاتھ پوچھیں کچھ لوگ رمال سے پوچھتے ہیں اور رمال جائے وہ رمال سے تو آپ ہاتھ پوچھ سکتے ہیں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ لوگ ناک بھی رمال سے پوچھتے ہیں مو بھی جائے وہ رمال سے ساتھ کرتے ہیں احرام کی حالت میں ناک بھی رمال سے نہیں پوچھ سکتے جو کپڑے کا رمال ہے آپ اس کے لئے کاغس کا ٹیشو استعمال کریں کیونکہ اگر آپ نے جائے وہ رمال کا استعمال کیا یوں لگایا دو سیکنڈ تو آپ پہ صدقہ لازم آگے اب آپ کو صدقہ دینا پڑے گا تو اس لئے ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں اچھا یہ جو احرام میں جو دن لگتا ہے نا جرمانہ آپ جان کر کریں تو بھی لگے گا انجانے میں کریں تو بھی لگے گا اور اگر آپ نے سوتے میں کیا تو بھی لگے گا جرمانہ لگے گا اگرچہ آپ کو گناہ نہ ملے گا لیکن جرمانہ آپ پر لگے گا اس لئے اس کا خیال رکھیں کہ آپ رمال کچھ سے جائے وہ ناک وغیرہ نہ پوچھیں نزلہ وغیرہ ہو جائے تو ٹیشو کا استعمال کریں مو بھی جو ہے وہ رمال سے نہ پوچھیں ٹیشو کا استعمال کریں وضو کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ آپ رمال کے استعمال نہ کریں یہ احرام کی حالت میں ممنوع ہے اس کا خیال رکھیں اور یوں بھی وضو کرنے کے بعد سنت یہ ہے کہ لوگ جو بہت تیزی سے یوں مو بوشتے ہیں نا یہ مکروع ہے عام حالت میں بھی مکروع ہے کیونکہ حدیث پاک یہاں کا ہے کہ وضو کی طریق چہرے پر اور ہاتھوں پر باقی رہنی چاہیے کہ قیامت کے دن وہ بھی نیکی کے طرازوں میں تولی جائے گی یہ میرے آقا علیہ السلام کا خرمان ہے تو یوں بھی حلقہ حلقہ ہی پوچھنا چاہیے اس سے نقصان بھی ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو بہرحال اب آپ جدہ آگئے خوش نصیبی آپ کی اب آپ اپنا سامان لے لیں اور سامان لے کر کہ آپ نیچے اتریں بڑے صبر کا مقام ہوتا ہے جدہ پہنچنے کے بعد ایک گھنٹے میں بھی آپ بیئرپورٹ سے باہر نکل جاتے ہیں بارہ بارہ گھنٹے بھی آپ کو بیٹھے رہنا پڑتا ہے بہت تو اس وقت تو آپ تڑائی نہ کریں چیک پکار نہ کریں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سفر ہے سفر کوئی ہو آقا فرماتے سفر جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے اسی لئے مسافر کے لئے چار رکھت والی نماز دو کر دی گئی کیونکہ مشکل ہی ہے سفر مشکل ہے پلین کہو تو بھی مشکل پلین کہو تو بھی مشکل گھوڑے کھچر کا تو اور مشکل تھا اللہ کا فضل کے اس نے اپنے لئے آسانیہ پیدا فرما دی بھائیو لوگ جب ہچکو جاتے تھے تو وہ جاتے تھے تو پہنچ بھی نہیں پاتے تھے گرد و گبار میں کچھ لوگ دک کے مر جاتے تھے سفینے پہاہوں سے تکرا کر کے ہلاک ہو جاتے تھے لیکن ہماری کچھ نصیبی یہ سرکار کے ستے میں اللہ نے ہمیں اس دور میں پیدا کیا کہ ہم سارے چار گھردے میں بمبئی سے جدہ پہنچ جاتے ہیں حال یہ ہے ہمارے گھر والے بمبئی سے یہاں نہیں آ پاتے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ وہاں جدہ میں پہنچ چکے ہوتے ہیں یہ برکتوں کی بات ہے فضل کی بات ہے آپ جدہ اتریں گے تو وہ جو ہینڈ بے گا آپ نے لیا ہے نا تو اس میں جو کھانے پینے کے سامانے وہ وہاں آپ کو کام آئے گا اور آپ زیادہ لیں کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم حج کے لئے نکلو تو توشہ زیادہ لے کر چلو لوگوں کو تقسیم بھی کرو خود بھی کھاؤ یہ مقبول حج کی نشانی ہے مبرور حج کی نشانی ہے لوگوں پہ بوجھ نہ بنے لوگوں کو دینے والے بنے یمن کے کچھ لوگ تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم وہ لوگ گھر سے یوں ہی نکلاتے تھے کچھ لے کر نہیں آتے تھے تو اللہ نے قرآن میں ان کے لئے آیت نازل فرما دی کہ جب تم سفر میں نکلو تو توشہ لے کر نکلو اور آقا نے فرمایا کہ زیادہ لے کر نکلو تاکہ تمہارے آس پاس کے لوگوں میں بھی تم تقسیم کرو یہ مقبول و مبرور حج کی نشانی ہے تو آپ جب وہاں پر لپیک پڑھتے ہوئے اتریں گے آپ کو ممکن ہے استنجا وضو کی حاجت ہو تو ایسی صورت میں آپ جائیں گے تو وہاں پر جتنا میں بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کو انڈین ٹوائلے کھل سکیں وہاں پر اکثر جو ہے وہ انگریزی ہی بنی ہوتی ہے تو اس کے لئے اب کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ میں بیٹھوں تو کپڑے نہ پاک احرام کی چادرے نہ پاک اتار کے رکھوں تو میرا احرام ختم تو یہ چادرے آپ دونوں اتار لینا تو بھی آپ کا احرام ختم نہیں ہوگا اصل احرام یہ نہیں ہے چادر ہے اصل احرام آپ کی نیت ہے آپ نے جو نیت یہ نا وہ احرام ہے یہ احرام کی چادر ہے آپ یہ بھی اتار کے رکھ دیں یہ بھی اتار کے رکھ دیں اور اتمنان سے آپ بیت الخلاہ استنجا وغیرہ جو کرنا ہے وہ کریں تو اس میں آپ کے احرام کوئی فرق نہیں پڑے گا اچھا احرام کی حالت میں جب آپ کھائیں گے پییں گے نماز پڑیں گے استنجا کریں گے بیت الخلاہ جائیں گے تو بھی مردوں کے لیے ننگے سری یہ سب کچھ کرنا ہے آپ کو سر پہ کچھ اورنا نہیں ہے احرام کی حالت میں تو آپ یہ سب اتار کے رکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد اسی حالت میں آپ جو ہے وہ استنجا وغیرہ کر سکتے ہیں اب آپ نے وضو کر لیا وضو کرنے کے بعد پھر اگر نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھنے اگر پلین میں بھی نماز کا وقت آئے تو نماز زائے نہ کریں پلین میں بھی نماز پڑھیں وہاں پر آپ کو فلائٹ بڑی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے لیے اس میں جگہ ہوتی ہے قبلے کی سمت معلوق کریں کیونکہ مبارک سفر میں جا رہے ہیں نماز قضا نہیں ہونی چاہیے نماز چھوٹی نہیں چاہیے اور سفر میں جو چار رکھت والی فرض نمازیں ہیں وہ دو دو رکھت ہو جاتی ہے اس کو کہتے ہیں نمازیں قصر کرنا زہر کی چار والی دو اثر کی چار والی دو عشاء کی چار والی دو فجر میں اور مغرب میں قصر نہیں ہے اور چونکہ آپ فلائٹ میں نمازیں پڑھیں گے تو اس میں آپ کے لیے اگر وقت نہیں ہے تو اس وقت سفر میں سنتیں معاف ہو جاتی ہے یعنی آپ اگر سنتیں نہیں بھی پڑھیں تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہو ٹائم ہو تو آپ کو سنتیں بھی پڑھنا چاہیے البتہ عشاء کی کم سے کم آپ کو پانچ لکت پڑھنی پڑے گی دو فرض اور تین ویتر کیونکہ ویتر جو ہے وہ واجب ہے اس کا آگا کرنا ضروری ہے اب آپ اترے اترنے کے بعد آپ کی چیکنگ ہو گئی آپ اپنا سامان لے لیں سامان لے کر ٹرالی پہ رکھیں اور آپ چل پڑیں پہلے ائر پورٹ سے آپ کریں کہ اپنا گروپ بنا لیں میں نے بہتا ہے آپ کو آٹھ ٹس لوگوں کا گروپ بنا لیں اپنے ہمخیال لوگوں کا یہ گروپ آپ کو بہت کام آئے گا اسی طرح عورتوں سے کہہ دیں کہ خواتین جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رہے دیکھو وہاں پر گم ہو جانے والے کے لیے سب سے بڑی پریشانی ہوتی ہے ملنا ائر پورٹ پر کوئی گم ہو جائے تو ڈھوننا بہت مشکل پورا ائر پورٹ ایک جیسا جدہ کا بنا ہوا ہے ہر دروازہ ایک جیسا لگے ہر کاؤنٹر ایک جیسا لگے آدمی کی اقل حیران رہتی ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے تو وہاں پر گمنا جو ہے مازاللہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مرنے والے کے لیے آسانیت گم ہو جانے والے کے لیے مشکل ہے مرنے والے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اس کو دفن کر دی ہے فرصت ہو رہی ہے لیکن آدمی مر گم ہو جائے تو ہر وقت پریشانی وہ روکر آلت کھرا زبان نہیں سمجھے پہلا مسئلہ یہ ہے یہ سارے پرابلمس ہوتے ہیں اس لئے آپ کیا لکھیں اچھا جو لوگ عربی آن کے جاننے والے وہ بھی ان کے ساتھ عربی نہیں بول پاتے اس لئے کہ ان کی عربی ایک دم عجیر بھلتی عربی ہے جیسے کہ مثال کے طور پر اردو اردو آپ لکنوں والوں کی بولے تو آپ کہاں جا رہے ہیں یہ ہوتا ہے نا لیکن مالے گاؤں میں بھی لوگ اردو بولتے تو کہاں جا رہے ہیں تو یہ بھی تو اردو ہے اب آپ بتائیں یہ تو کہاں جا رہے ہیں کسی نے اگر آپ والی اردو پڑھ کر آیا ہو آپ بولے تو کہاں جا رہے ہیں تو اس کو سمجھ میں آئی یہ بار تو جیسے آپ جو تو کہاں جا رہے ہیں تو یہی وہ ایسی عربی بولتے ہیں جیسے کہ عربی میں پانی کو الماؤ بولتے ہیں مدرس پڑھایا جاتا ہے الماؤ مطلب پانی وہ ماؤ نہیں بولتے ہیں وہ مویا بولتے ہیں اب آپ بتائیں وہ کراں ماؤ اور کراں مویا تو اس میں دشواری ہوتی ہے اس لیے جو ہے بڑے مسائل ہوتے ہیں حجن جو ہے وہ حاجی صاحب کے ساتھ رہے اور اس کے بعد ایک گروپ ہو جائے تو عورتوں کا ایک گروپ بن جائے ہم خیال مردوں کا تو اس میں کاموں میں آسانی ہو جاتی ہے مولنم کی بس کھڑی رہے گی یہ آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑے گا اور مولنم کی بس میں آپ کو کرایاں نہیں دینا پڑتا تور والے ہو یا کمیٹی والے ہو آپ سب حاج میں اس کا کرایاں پہلے سے بھر چکے ہیں کوئی اگر آپ کے ساتھ جو ہے وہ چٹنگ کرے تو آپ اس کو بتائیں کہ ہم تو بھر چکے ہیں مولنم کی بس میں جو ہے وہ فری میں جاتے ہیں فری میں یعنی کہ آپ نے بھر چکے ہیں تو آپ کیوں ہی جائیں گے آپ لبیک پڑتے ہوئے آپ دروشری پڑتے ہوئے دعائیں کرتے ہوئے جائیں آج کیسا دن آیا اللہ نے کیسا دن دکھایا کہ آپ جس کی تمنا ساری زندگی کرتے تھے آج اس مکہ کو آپ چاہ رہے ہیں وہ مکہ جو اللہ کا گھر جہاں ہے وہ مکہ جو شہروں کی اصل ہے ام القرآن جس کا نام ہے جہاں کی ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے لیکن ہاں ہاں سنبھلنا سنبھلنا کہ جہاں ایک نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے وہی پر ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر بھی ہے حاجی صاحبان کس دل سے آپ کو وہاں کی داستان سناؤں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حاجی مہینے بار تک جب وہاں رہتے ہیں تو ان کے روم میں ہندی پچھر چالو کر کہ وہ فلمیں دیکھتے ہیں یہ حالات حاجیوں کا ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سمجھایا کہ خدا کے بندے جہاں آنے کے لئے تو روتا تھا آج تو یہاں ایسا کر رہا ہے یعنی مالے گاؤں میں جتنا شیطان بیکاتا ہے اس سے کروڑ دردیا زیادہ وہاں بیکاتا ہے سارے گناہ وہاں سوجتے ہیں آدمی کو سارے خلافات وہاں سوجتے ہیں تمہارا امتحان ہوگا تمہیں بہت عدب کے ساتھ وہاں جانا ہے تم اتریں گے اترنے کے بعد تمہارا گناہ تم کو دے دیا جائے گا روم خستہ حال ملے لے لیں اس لئے کہ رہنا کتنے دن ہے وہاں آپ جتنی مسئیبت اٹھائیں گے اتنی راحت ملے گی لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماذا اللہ آپ اچھا مل رہے تو زبردستی آپ جب پریشانی پڑے یہ نہیں میں آپ کو صبر کی تلقین کر رہا ہوں اور اس کے بعد جب آپ روم میں پہنچے تھکن ہیں سو جائیں آرام کر لیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ جیسے پہنچے ویسے آپ عمرہ کریں نہیں آپ آرام بھی کر سکتے ہو ایرام کی حالت میں سو بھی سکتے ہو یہ چادر بھی اتار کر کے اوپر کی چادر اور بغیر سنویسی چادر پہ آپ سو سکتے ہیں لیکن نین کی حالت میں آپ چہرہ نہیں چھپائیں گے اگر آپ نے چہرہ چھپا لیا تو اگر آپ نے کم وقت تک چھپایا تو ایسی صورت میں آپ کو جو ہے وہ سکتا دینا پڑے گا چار پہر تک چھپایا تو دم دینا پڑے گا اس کا خیال رکھیں ایک اہم مسئلہ اور وہاں جو لوگ آپ کو مشورے دینا تو آپ وہاں پہ کسی کا مشورہ آرکان کے معاملے میں نہ مانیں کیونکہ ہزار دو ہزار زبانیں لاکھ دو زبانیں لوگ بغیر سکھی آتے ہیں کچھ ایڈوانس لوگ ہوتے ہیں کچھ کا کچھ بتاتے ہیں خود بھی غلط کرتے ہیں دوسروں کو بھی غلط تو یہاں سے جو آپ آج سیکھ کر جا رہے ہیں اسی کے مطابق آپ کریں ایک کتاب بہت آسان ہے معاملاتِ حرمین آپ ہو سکے تو اس کو اپنے ساتھ رکھیں بار شریعت چھتا عصہ ساتھ رکھیں اور انشاءاللہ ہم تیسرے دن یعنی کے پرسوں کے دن آپ کو معاملاتِ حرمین بھی دیں گے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا کارڈ دیں گے جس میں صریف آپ کو ارکان لکھیں ہوں گے آپ اس کو اپنی جیب تو آپ کے پاس نہیں ہوگی لیکن وہ اس میں رکھ لیں آپ اپنے چھوٹے سے جو آپ کے پاس بیگ ہوگا چھوٹا لٹکانے والا اس میں ڈال لیں یا آپ اپنے بیٹر میں رکھ لیں دیکھ دیکھ کر کہ آپ ارکان اس کو کر سکتے ہیں تو بہرحال آپ فریش ہو جائیں تازہ وضو کرنے یا چاہیں تو گسل کرنے گسل کرنے کے بعد اب آپ رکھتے ہوئے دل سے مسجدِ حرام کی طرف چلیں لوگوں کو خیال ہے کہ مسجدِ حرام ہی کی ایک نیکی ایک لاکھ کے برابر ایسا نہیں ہے مسجد میں تو نیکی اور با جاتی ہے ایک لاکھ سے زیادہ ہو جاتی ہے لیکن جو حدودِ حرم ہے وہ پورے حرم کی نیکی ایک لاکھ نیکی کے برابر ہے تو اب آپ اسی طریقے سے نگاہیں جھکاتے ہوئے دروش شریف پڑھتے ہوئے لبیک پڑھتے ہوئے ہم مسجدِ حرام کی طرف جائیں گے جو پرانی کتابیں ہیں ان پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ باب السلام سے داخل ہونا یہ افضل ہے ہمارے آجی صاحب جب گئے تھے تب باب السلام تھا پھر اس کے بعد گئے ہوں گے تو شاید نہیں ملا ہوگا اب تو باب السلام کہاں ہے کسی کو پتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ جو باب السلام اصل تھا پہلے وہاں بڑا گیر بن گیا پھر دوسرا باب السلام بنا اب وہاں پر مسا چوڑا کر دیا گیا تو وہ بند رہتا ہے اب آدمی کتاب میں پڑھا باب السلام یعنی انیس سو چہرین جو کتاب لکھی ہوئی ہے اس میں لکھا ہے باب السلام سے داخل ہونا افضل ہے حضور کی سنت ہے آپ کتاب میں پڑھیں باب السلام دھونڈیں آپ کو باب السلام ملتا نہیں تو باب السلام نہ دھونڈیں آج کے جدید مسائل یہ ہیں کہ آپ کا گھر جس گیٹ سے قریب ہے آپ اسی دروازے سے جائیں یہی آپ کے لئے افضل ہے آپ وہاں باب السلام نہیں تلاش کر سکتے وہ ہے ہی نہیں وہ ختم ہو گیا ہے جو ہے وہ بند رہتا ہے اس لئے آپ گیٹ نمبر معلوم کر لیں کہ کس گیٹ سے حرم میں بڑے بڑے گیٹ بھی ہیں اور چھوٹے چھوٹے گیٹ بھی ہیں تو جو بڑے گیٹ ہونا آپ بڑے گیٹ سے جائیں کیونکہ وہ بڑے گیٹ کے نام نمائیہ لکھے ہوئے ہیں اور آپ اس میں سے آسانی سے آ جا سکتے ہیں تو آپ کے گھر کے قریب جو ہوگا آپ وہاں سے جائیں یا جہاں پہ آپ کی بس اُلکتی ہے آپ وہاں سے جائیں آپ نے چپل وغیرہ پہن رکھیے لوگوں کے دیکھا دیکھیں ہم بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں یہاں پہ جامعہ مسجد میں آتے ہیں تو چپل گیٹ پہ رکھ کر کے آتے ہیں محلے کی مسجد میں جاتے ہیں چپل گیٹ اور مسجدیں حرام رکھ جا رہے ہیں تو لوگوں کے دیکھا دیکھیں ہم بھی چپل ہاتھ میں لے کر جا رہے ہیں ہاتھ میں لے کر کعبے کا تواف کر رہے ہیں بتائیے یہ حالت لوگوں کے دیکھا دیکھیں ہماری ہو جاتی ہے ہم ایسا نہ کریں وہاں پلاسٹک ملتی ہے وہ چکری لگی رہتی ہے پلاسٹک اس میں ہوتی ہے اس پہ چپل بنی ہوتی ہے آپ اس کو یوں جھٹ کر دیں گے ایک تھیلی نکل جائے گی آپ اس میں اپنی چپل رکھیں اس کو لپیٹ کر کہیں رکھ دیں وہ جت پلاسٹک میں رکھیں گے تو لوگ اس کو اٹھا کر لے نہیں جاتے بالفرض اگر ایسا ہوا کہ وہ خادم لوگ اٹھا اٹھا کر کے زیادہ چپلیں ہو جاتے ہیں تو پھیک دیتے اب وہ پھیک دیئے تو لوگ کیا کرتے ہیں یہ بسنا بار بار ہمارے سامنے آیا ہے جس کی چپل پڑی ہوئی ملی وہ پہن کر نکل گئے یہ حرم میں آپ نے چوری کی یہ حرم اب آپ کہیں گے وہ تو پھیک ہی دیتے ہیں وہ پھیکے جلا دے کچھ بھی کریں آپ کی چپل خر گم ہو گئی آپ کسی دوسرے کی چپل پہن نہیں سکتے یہ حرم کی چوری ہوگی آپ دوسری چپل خریدے تین تین دو دو ریال میں جو ہے وہ وہ کالی عورتیں بیٹھی ہوگی ہے سودانی وہ چپلیں بیشتی رہتی ہے اس سے بہت اچھی نرم چپل خوبصورت چپل دو دو تین تین ریال میں پانچ پانچ ریال میں جیسا معاول ہوتا ہے اس کے مطابق کو چپلیں بیشتے لیکن آپ کسی کی اٹھا کر پہنیں گے نہیں اس کا آپ خیال رکھے یہ مسئلہ ہے اہم مسئلہ ہے اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے اب آپ مسجد حرام میں داخل ہوئے مسجد حرام میں جب آپ داخل ہوں گے تو مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھیں گے اور اعتقاف کی نیت خاص طور پر کریں گے کیونکہ اعتقاف کی نیت اس لئے کرنا ہے کہ اعتقاف کی نیت کریں گے تو مسجد میں کھانا پینا آپ کے لئے حلال ہو جائے گا چونکہ زمزم آپ کو مسجد حرام ہی میں پینا ہے اگر آپ نے اعتقاف کی نیت نہیں کی اور آپ نے مسجد کے اندر زمزم پیا تو یہ بھی حرام ہوگا اس لئے آپ اعتقاف کی نیت کریں مسجد میں داخل ہوتے وقت نوائی کو سننت العتقاف یہ نہیں آدھے تو دل میں یہ نیت کرنے کہ اللہ میں اعتقاف کرتا ہوں بس اتنا بھی یہ نیت کر لیں تو آپ کے لئے کافی ہے لیکن جب آپ مسجد میں جائیں گے تو آپ کی نظریں نیچی ہوگی نیچی نظریں کر کے بڑھتے رہے بڑھتے رہے بڑھتے رہے آگے چلتے رہے اوپر نہیں دیکھیں اس لئے کہ آپ چل میں چل میں پھر اچانک آپ کو یوں لگے گا کہ لوگ جو وہ تواف کرے آپ کو لوگوں کے پیر نظر آئیں گے آپ کو کچھ دیکھنا نہیں ہے جب کھلے آسمان کی نیچی آپ آ جائیں تو آپ ایسی جگہ پر کھڑے ہو جائیں جہاں پر آپ اتمنان سے کھڑے رہ سکتے ہیں کوئی آپ کو دھکم دھکی نہیں کرے گا کوئی پریشان نہیں کرے گا اور پھر آپ جیسے ہی نظر اٹھائیں گے تو آپ کے سامنے اللہ کا گھر کعبت اللہ ہوگا جب کعبہ سامنے نظر آئے گا آپ کو تو آپ کو دعا کرنا حدیث پانک میں آتا ہے کہ جب کعبے پر نظر پڑتی ہے پہلی اور جو دعا کی جائے اللہ دعا کو قبول فرماتا ہے تو اس وقت آپ کیا کیا مانگے گی یہ آپ پر نظر پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے پہلی نظر پڑی پلک جھپکنے سے پہلے جو دعا کرے وہاں تو ہر دعا قبول ہے لیکن آقا علیہ السلام کا فرمان کی پہلی نظر میں دعا قبول ہوتی ہے اور یقینا جلدی اس کی اثرات نظر آتے ہیں تو آپ کعبے پر دیکھیں دعا کریں کیا کیا مانگیں گے یہ آپ کی ثوابتیت پر ہے ایک آسان عمل یہ ہے حضرت سیدنا امام زین العابدین فرماتے ہیں جب کعبے پر نظر پڑے پہلی تو یہ دعا کرو اللہ آج کے بعد میں تُس سے جب بھی جو دعا کرو تو میری ہر دعا قبول فرمو یہ ایک دعا قبول ہو گئی زندگی کی ساری دعا یا یہ کہہ دے اللہ مجھے مستجابت دعوات بنا دے یعنی تو میری ہر دعا ہمیشہ قبول فرماؤ پھر اس کے بعد جو بھی چاہیں دعا کریں لیکن اگر دل کی پوچھو دیکھو سب کی اپنی اپنے معاملات ہوتے ہیں دل کی پوچھو تو یہ ٹریننگ کرنے والے ہم لوگ اور ہمارے علماء ہمارے کتاب لکنے والے مسننفین کہتے ہیں یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا لیکن صحیح بات میرے بھائیو یہ ہے جب آدمی کعبہ دیکھتا ہے پہلی مرتبہ تو وہ اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے اس کو کوئی دعا اور کچھ یاد نہیں رہتی اور صحیح بات تو یہ ہے کہ جس کعبے کو وہ خواب میں دیکھتا تھا حاجیوں سے جس کا تذکرہ سن کر مچلتا تھا راتوں کو یاد کر کر کہ جس کعبے کے لیے روتا تھا پیسے جوڑ جوڑ کر جمع کرتا تھا کہ میں کعبہ جاؤں کعبہ دیکھوں کعبہ دیکھوں جب وہ کعبہ سامنے نظر آتا ہے تو آدمی کی زبان کن ہو جاتی ہے وہ چپ ہو جاتی ہے اور آدمی کی آنکھیں بولنے لگتی ہے آنکھیں بولتی ہے وہاں ہم نے آنکھوں کو بولتے ہوئے دیکھا ہے اس طرح کے آنسوں نکل پرتے ہیں سخت سے سخت دل لوگ وہاں ہچکیاں بھر بھر کروتے ہیں اور لوگوں کی آنہیں اٹھتی ہیں یہ کعبت اللہ شریف کے خدا کے گھر ہونے کی ایک عظیم علامت ہے پتہ نہیں اس کالے پتھروں کے گھر میں کیا کشیش ہے یہ سخت سے سخت انسان کی نظر پرتی ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلنے لگتی ہیں پھر آپ خوب کعبے کو دیکھ لیں اور جی بھڑ کے دیکھ لیں خوب دیر تک دیکھیں دعا کریں اپنی مغفرت کی دعا کریں اور اب آپ کعبے کا تعارف سمات کریں کعبہ کیسا ہے تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پھر اس کے بعد آج میں عمرہ کا طریقہ مکمل کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا پھر انشاءاللہ کل گفتگو آگے بڑھے گی دیکھیں یہ ہمارے ساتھیوں نے ایک کوشش ہی ہے کعبے کا موڈل بنانے کی کعبہ کیا ہے کعبہ ایک ہلکا سا اس کا تعارف کعبہ جو ہے وہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے فرشتوں نے بنایا تب پہلے اور زمین کی جو بنا شروعی ہے وہ کعبت اللہ شریفی سے شروعی ہے وہ زمین کا سنٹر پوائنٹ ہے وہ زمین کی کا نکتہ ہے نکتہ پرکار ہے وہیں سے زمین کا آگاز ہوا ہے تو کعبت اللہ شریف وہاں پر ہے کعبہ پہلے فرشتوں نے بنایا پھر آدم علیہ السلام نے بنایا پھر جنابِ ابراہیم علیہ السلام نے بنایا پھر اس کے بعد کعبہ کعبت اللہ شریف جو ہے حجاج بن یوسف نے بنایا پھر اس کے بعد کعبت اللہ شریف جو ہے وہ جو آل سعود ہے انہوں نے بنایا جو موجودہ کعبہ ہے وہ آل سعود کا بنایا ہوا کعبہ ہے کعبہ اس دیوار کا نام نہیں ہے جو کعبہ ہے وہ کعبے کی نشانی ہے کعبہ زمین کے اس تکرے کا نام ہے جو زمین کا سنٹر پوائنٹ ہے نیچے 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 تک کعبہ ہے تیت السرا تک اور اوپر 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 حلش آزم تک کعبہ ہے اس لیے تو دیکھیں کعبے کی جو ہائٹ ہے وہ جتنی ہے اس سے اوپر اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو پھر کیا کرے گا تو اس کا مطلب جو دیوارے ہیں وہ کعبہ نہیں ہے جو وہ نشانے کعبہ ہے اصل کعبہ تو زمین کا حصہ ہے جو زمین کا سنٹر پوائنٹ ہے میرے پیارے آدمی سلام کے پیارے دیوانوں تو یہ کعبت اللہ شریف اللہ کا گھر ہے اس کی تازیم ہر مسلمان پہ فرض ہے اقبال کہتے ہیں کہ دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا ہم پاسمہ ہیں اس کے یہ بابو پاسمہ ہمارا کعبے پر نظر پڑے تو گناہ جھڑ جائیں کعبے کے گرد تواف کریں تو انسان گناہوں سے پاک ہو جائیں اللہ کے نبی نے کعبے کا تواف کیا حضور سے پہلے انبیاء نے کعبے کا تواف کیا اور اکثر انبیاء کرام نے کعبت اللہ شریف کا حج کیا بلکہ جہاں آپ تواف کرتے ہیں اس مطاف میں ستر انبیاء کرام کے مزارات موجود ہیں وہی پر حضرت آدم علیہ السلام کا مزار بھی موجود ہیں وہی پر بتایا جاتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مزار بھی موجود ہے ایسی مقدر جگہ پہنچیں اور سب سے بڑی بات تو یہ کہ آپ اپنے مقدر پر ناز کریں کہ جہاں رسول اللہ کے قدم پڑے ہیں آپ وہی پر کھڑے ہیں جہاں حضور بچپنے میں چلے ہیں وہی آپ کھڑے ہیں جہاں حضور کی جوانی گزری ہے وہی آپ کھڑے ہیں یہ اس مقدس مقام ہے یہ وہ جگہ ہے وہاں عدب کا بڑا خیال رکھیں تو آپ کعبے کی زیارت کریں گے دیکھیں جب آپ کعبت اللہ شریف کی زیارت کریں گے تو ایک سفیر چاندی کا حالہ آپ کو نظر آئے گا اس طرح سے چاندی کا حالہ اگر کل ہمارے پاس موقع رہا تو ہم اسکرین یا کوئی بڑی چیز پر یا کسی چیز پر وہ لکھ کر کے لائیں گے یا بنا کر کے لائیں گے اور آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ لیکن آج ہوا آپ سمجھ دیں اس کو کیونکہ کل بھی توافق کعبہ کی ضرورت آپ کو پڑھنی ہے ابھی آپ نے اسے عمرہ کی نیتی ہے ہشتہ بھی باقی ہے تو یہ حالہ آپ کو نظر آئے گا اسی حالے کے اندر جو ہے وہ حجرِ اسود ہے یہ حجرِ اسود وہ ہے جہی جنت سے آیا تھا اور جب یہ جنت سے آیا تھا اسود کا مطلب ہوتا ہے کالا حجر مطلب پتھر کالا پتھر حالانکہ جب یہ جنت سے آیا تھا تو یہ بہت چمکدار تھا اور اس کی روشنی جہاں جہاں تک پہنچی وہاں وہاں تک کہ حرم ہو گیا تو حدیثِ پاتھ میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں حجرِ اسود گویا کہ اللہ کا ہاتھ ہے اگر کوئی اللہ سے مصافحہ کرنا چاہتا ہے تو وہ حجرِ اسود کو چوم لے اسے اللہ سے گویا مصافحہ کر لیا کتنی بڑی سعادت ہے اور آپ کو یہ سعادت ہر قواف میں سات مرتبہ محسر آئے گی انشاءاللہ کیونکہ سات چکر کا ایک قواف ہوتا ہے تو آپ کو سات مرتبہ اس کا استعلان کرنے کی سعادت ملے گی یہ حجرِ اسود ہے حجرِ اسود وہ حجر ہے کہ جس کو میرے رسول نے اپنے لبوں سے چھوما ہے انبیاء نے چھوما حضور نے چھوما ہے یہ جنت سے آیا ہے آقا فرماتے ہیں یہ آیت ہوتا بڑا نورانی تھا لیکن جب لوگ چھومتے ہیں تو یہ لوگوں کے گناہوں کی کالک لے لیتا ہے اور اپنا نور دوسرے کو دے دیتا ہے تو گناہ کی کالک لیتے لیتے یہ کالا ہو گیا ہے اسی لئے اس کو حجرِ اسود کہتے ہیں اور یہ حجرِ اسود بڑی بابرکت چیز ہے آقا فرماتے ہیں جو حجرِ اسود کو بوسر دے گا قیامت کے دن حجرِ اسود اس کے ایمان کی گواہی دے گا اور اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کرے گا اور اللہ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا یہ پتھر ہے حجرِ اسود اتفاق کی بات یہ ہے مسلمانوں ہم ہندوستانی لوگ ہیں ہم خوشنصیب ہیں کہ ہم کعبے کی طرف جب رکھ کر کے سجدہ کرتے ہیں تو اسی کونے کی طرف ہندوستان ہے ہمارا ملک ہندوستان اسی کونے کی طرف ہے اسی لئے اس کو اہلِ عرب رکنِ ہندی بھی کہتے ہیں رکنِ اسود بھی کہتے ہیں رکنے کیونکہ اسی طرف ہندوستان ہے دیکھو ہمیں کونہ بھی ملا تو حجرِ اسود والا کونہ ملا یہ ہندوستان والوں کی شہادت ہے اور ویسے ہندوستان کی بڑی فضیلتیں ہیں سب سے پہلی ازان ہندوستان میں پڑھی گئی ہے سب سے پہلی نماز ہندوستان میں پڑھی گئی ہے سب سے پہلا حاجی حاج کے لئے ہندوستان سے گیا ہے آپ کہیں گے وہ کیسے تو آپ کو بالکل ایک آسان سی بات ہے کہ آدم علیہ السلام زمین پر جب اتارے گئے تو کہاں اتارے گئے ہند میں اتارے گئے تو وہ حشت ہو رہی تھی جنت میں اجالہ تھا زمین پہ آئے تو اندھیرہ اللہ نے جبریل کو بھیجا کہا کہ آدم کے پاس جا کے ازان دو پہلی ازان تھی جب آدم ہندوستان میں تو ازان کہاں پڑھی گئی ہندوستان میں پڑھی گئی اور جب اجالہ ہوا تو شکرانے میں آدم علیہ السلام نے نماز پڑھی تو کہاں پڑھی ہندوستان میں پڑھی پھر توبہ جب قبول ہو گئی تو آپ نے سوچا کہ میں حج کو جاؤں گا تو آدم علیہ السلام ہندوستان سے سات قدم میں مکہ شریف پہنچے تو پہلا حاجی کہاں سے گیا ہندوستان سے گیا اور یوں بھی ہندوستان کی حدیث میں فضیلتیں آئی ہیں آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جب بیمار پڑ جاؤ تو ہندوستان کی جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کرواؤ کیونکہ اللہ نے ہند کی جڑی بوٹیوں میں شفا رکھا ہے آقا کو پوچھا یا رسول اللہ آپ کو کوئی سی خوشبو زیادہ پسند ہے آقا فرماتے ہیں مجھے ہندوستان کا اود بہت پسند ہے آقا فرماتے تھے مجھے ہندوستان کی تلواریں بھی بڑی پسند ہیں تو ہندوستان کا نام بار بار حدیث میں آیا ہے لیکن میرا وہ انوان نہیں ہے میں تقریر نہیں کرنا چاہتا کیونکہ مجھے اپنے ارکان کی طرف چلنا ہے تو یہ حجرِ اسوات ہے اسی لئے اس کو رکنِ اسوات کہتے ہیں اب آپ حجرِ اسوات کے پاس کھڑے رہیں گے تو وہ سیدھے ہاتھ کی طرف جو دوسرا کونہ ہے حجرِ اسوات کے بلکل لب لڑ دوسرا کونہ اس کو رکنِ اراقی کہتے ہیں رکنِ اراقی وہ اس لئے کہ اس طرف اراق ہے اب یہ دونوں کے درمیان اراقی کے اور رکنِ اسوات کے درمیان جو ہے وہ سونے کا قابط اللہ شریف کا دروازہ ہے جس کو باب القابا کہتے ہیں یعنی قابے کا دروازہ یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں اور قابے کے دروازے کے قابے کا جو دروازہ ہے دروازے کے اور حجرِ اسوات کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو ملتظم کہتے ہیں یہ چھوٹی سی جگہ ہے لیکن اس کو ملتظم کہتے ہیں ملتظم کا مطلب ہوتا ہے چھمٹنے کی چھپکنے کی جگہ آقا فرماتے ہیں میں نے جب بھی جبریل کو دیکھا تو جبریل یہاں سے چھکے ہوئے دعا کر رہے ہیں یا واجدو یا ماجدو لا تزل عنی نیمت نمتہ علیہ یہ دعا جب بھیل وہاں کرتے ہیں اس لئے اگر آپ نے عمرہ کا تواف کیا ہے تو نماز کے بعد یہاں پر چھمٹنا سنت ہے اور عمرہ کا تواف نہیں کیا نفلی تواف کیا ہے تو نماز سے پہلے یہاں پرانا اور دعا کرنا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے اس کو ملتظم کہتے ہیں اب یہ رکنِ عراقی اور رکنِ عراقی کے پھر اس طرف سیدھے ہاتھ کی طرف جو ہے وہ رکنِ شامی رکنِ شامی اور رکنِ عراقی کے درمیان ایک آدھا چاند آپ کو ملے گا اس کو حتیم کہتے ہیں یہ حتیم کیا ہے یہ حتیم یہ ہے کہ جب قریش نے کعبہ بنانے کا سوچا تو انہوں نے درتے تھے ہم اللہ کا گھر کیسے بنائیں گے اس وقت تو حضور علیہ السلام نے اعلانِ نبوت نہیں کیا تھا ابھی آقا علیہ السلام کی جوانی کے ایام تھے تو مشورہ یہ دیا آقا علیہ السلام نے کہ تم کعبہ بناؤ اور پھر انہوں نے آپس میں یہ تیہ کیا قریش نے حالانکہ وہ جاہلیت کے دور کے لوگ تھے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا گھر بنا رہے ہیں تو ہم صرف حلال مال سے گھر بنائیں گے حرام تو بہت پیسے لیکن کعبے میں لگائیں گے نہیں بلکہ حلال سے کعبہ بنائیں گے تو جب وہ کعبہ بنانے لگے تو جو عبراہیم علیہ السلام کی بنیاد کی تو ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے جب پیسے ختم ہو گئے تو کعبہ اتنا ہی بن سکا جتنا آج ہے اور جو جگہ بچ گئی تو وہ بھی کعبے کی جگہ تھی تو حضور علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ ہمارے پاس حلال پیسے نہیں ہیں تو یہاں پر نشانی لگا دو اور اتنی جگہ چھوڑ دو اب وہ اس زمانے میں لوگوں کو لکردہ کی پیسے ختم ہو گئے اس لئے نشانی لگ گئی دراصل بات یہ تھی حضور کو اپنی امت کا خیال تھا کہ حکومت کے بڑے بڑے نمائندے تو کعبے کے اندر دروازے کے ذریعے سے جائیں گے میرا ہر امتی نہیں جا سکے گا تو حضور نے نشانی لگوا دی تاکہ ہر امتی حتیم میں پہنچے گا تو وہ بھی کعبے کے اندر چلا جائے گا اس لئے ہر مسلمان کو اندر جانے کی سعادت نصیب ہو جائے گی تو جو حتیم میں گیا وہ کعبے میں چلا گیا اس لئے حتیم کے اندر سے جانا جائز نہیں ہے بلکہ حتیم کے باہر سے تواف کیا جاتا ہے کیونکہ حتیم بھی کعبے کا حصہ ہے حتیم میں آپ کو ایک ہاتھ نظر آئے گا سونے کا وہ پرنالہ ہے کعبے کا اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں اور وہ میزاب رحمت اس کے نیچے جو دعا کی جائے اللہ قبول فرماتا ہے آپ جب دیکھیں گے نا گوھر سے دیکھیں گے تو وہ جو میزاب رحمت ہے ایسا لگتے ہیں جیسے کعبے کا ہاتھ ہے اور وہ کسی طرح اشارہ کر رہا ہے جب آپ دیکھیں گے کہ وہ ہاتھ ہے کسی طرح اشارہ کر رہا ہے تو جب آپ تحقیق کریں گے تو معلوم پڑے گا کہ جدر میزاب رحمت ہے اسی طرف مدینہ منورہ ہے اسی لئے اللہ حضرت کہتے ہیں گوھر سے سنت رضا کعبے سے آتی ہے سزا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ بھوکھو گویا کہ کعبہ بھی مدینہ شریف کی طرف اشارہ کر رہا ہے تو رکن عراقی اور رکن شامی کی طرف حتیم بھی ہے اور میزاب رحمت بھی ہے اب آپ جب رکن شامی پر آئے گے تو اس کے سیدھے ہاتھ کی طرف یہ کونہ پڑے گا یعنی رکن عسوت کے اُلٹے ہاتھ کی طرف اس کو رکن یمانی کہتے ہیں یہ جو رکن یمانی ہے اسی طرف یمن ہے رکن یمانی اور حجر عسوت کے درمیان کا یہ جو حصہ ہے اس کو مستجاب کہتے ہیں یہ مستجاب اس لئے ہے کہ یہاں پر ہر وقت ستر ہزار پرشتے دعا کرنے والے کی دعاوں پر آمین کہنے کے لئے موجود رہتے ہیں اس لئے اس کا نام کیا ہے مستجاب یہ ہو گیا کعبے کا تعارف اب باب القعبہ کے بالکل سامنے یہ جو کعبے کا دروازہ ہے اس کے این سامنے آپ کو پیتل کا ایک گمبد نظر آئے گا اس کو مقام ابراہیم کہتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے ایک حیرت کی بات ہے وہ آپ کو بتا دوں کہ ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا تو اللہ نے وہ پتھر بھی جنت سے بھیجا وہ پتھر جو تھا وہ گویا کے لفت کا کام کرتا تھا سیڑھی کا کام کرتا تھا جیسے جیسے کعبہ بلند ہوتا گیا کعبے کی دیواریں اچھی ہوتی گئی ویسے ویسے وہ پتھر بھی اچھا ہوتا گیا تو اس پر ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کا نشان ہے تو یہ نشان آیا کب کبھی آپ نے گوھر کیا پہلے دن آ گیا نہیں اگر پہلے دن آتا تو تکلیف ہوتی نا کہ ابراہیم کو پہر اندر جاتے دستے کافی گہرائی میں ہوئے آپ دیکھیں گے کافی گہرائی میں پہلے دن نہیں آیا کعبہ بناتے وقت نہیں آیا آیا کب کب آیا ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ کعبہ پورا بن گیا جب کعبہ بن گیا ابراہیم علیہ السلام نے ارز کیا مولا تو نے کعبہ بنانے کی ذمہ داری دی تھی میں نے کعبہ بنا دیا اب میرا یہ کام تو قبول کر لے اللہ نے فرما ابراہیم میرے خلیل تو نے میری بات تو مکمل کر دیا کعبہ بنا دیا میں نے قبول کر لیا اب مان چونکہ تو نے میرا گھر بنایا ہے مان کیا مانتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اسی پتھر پہ کھڑے کھڑے کہتے ہیں مولا اگر کچھ دینا ہی چاہتا ہے تو میری ایک تمنا ہے کہ مان کیا مانتا ہے کہ تمنا کیا ہے تمنا یہ ہے کہ تیرا آخری نبی پیدا ہونے والا ہے تیرا آخری نبی پیدا ہونے والا ہے اس کا نام محمد ہے تو مجھے اس کا دادا بنا دے یعنی میری نسل میں محمد کو پیدا فرما تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے نام محمد لیا تو نام محمد سن کر وہ پتھر نرم ہو گیا اور اس میں ابراہیم علیہ السلام کو قدم آ گیا اللہ کو پتھر کی عدہ اتنی پسند آ گئی کہ یہ گویا کہ اللہ نے قانون بنا دیا سارے پتھر نکال کے پھکوا دوں گا لیکن جو پتھر میرے محبوب کے نام پر نرم ہوا ہے اس کو قیامت تک کے لئے کعبے میں سجا دے گا اور قرآن اس کی تاریخ کیا اللہ نے وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ عِمْرَاهِيمَ مُسَلَّحَ پہلے بارے میں آپ پڑھتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا حبیب آپ وہاں پر سجدہ کریں آپ وہاں سجدہ کریں جہاں پر ابراہیم کے قدم موجود ہے تو آپ بہت کریں اگر پتھر نام محمد پر نرم ہو جائے تو پتھر اتنی قسمت والا ہوتا ہے اگر انسان نام محمد پر نرم ہو جائے تو اس کے مقدر کا علم کیا ہوگا اس کے شان کا علم کیا ہوگا تو وہاں پر مقام ابراہیم ہے اب آپ نے پورا تعارف سن لیا اب آپ کو تواف شروع کرنا ہے تواف آگو کرنے سے پہلے آپ کو جو ہے وہ نیت کرنی ہے لیکن اس سے پہلے اب آپ کو احرام میں کچھ تبدیلی کرنی ہے یہ سیدھے ہاتھ کی بگل کے نیچے سے آپ کو چادر نکال کر الٹے ہاتھ پر یوں ڈالنا ہے اس کو کہتے ہیں ازتباہ یہ ازتباہ ہے یہ ساتوں چکر میں سنت ہے ایک بات دوسری چیز یہ ازتباہ اور رمل ازتباہ اور رمل رمل اس کو کہتے ہیں اکڑ کر چلنے کو ازتباہ اور رمل صرف اسی تواف پہ کریں گے جس تواف کے بعد آپ کو صفاہ مروع کی صحیح کرنی ہے آپ کو صفاہ مروع کی اگر صحیح کرنی ہے تو یہ کرنا ہے اگر آپ کو صفاہ مروع کی صحیح نہیں کرنی ہے تو آپ کو یوں نہیں کرنا ہے تو چونکہ آپ عمرے کا تواف کر رہے ہیں اور عمرے کا تواف فرض ہے اور اس کے بعد آپ کو صفحہ مرواتی صحیح کرنی ہے تو یہ کریں گے لوگ ہمیشہ ایسے ہی گھومتے رہتے ہیں یہ خلاف سنت ہے یہ صرف تواف کے وقت کرنا چاہیے اب آپ آئے پرآنی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حجرِ اسوط سے لے کر آخری تک قطعے کلر کا پتہ ہے وہ قطعے کلر کا پتہ دو ہزار چار میں نکال دیا گیا ہے اب جو ہے وہ حریکلر کی لائٹ ہوتی ہے اور پھر آپ کو اندازے سے سمجھنا ہوتا ہے تو آپ حجرِ اسوط کے اس طرف یوں کعبے کی طرف رکھ کر کے کھڑے ہو جائیں گے ابھی حجرِ اسوط کا کونہ آپ سے دور ہے لیکن میں یہاں اتمنان سے بتا رہا ہوں کھڑے ہو جائیں گے یہ کام آپ وہاں سیکنڈوں میں کرنا ہوگا سیکنڈ میں کرنا ہوگا کیونکہ آپ ایسے کھڑے نہیں ہو سکتے وہاں تو ریلے آئیں گے آپ کو اگر آپ سوچیں گے کہ یہاں جتنے اتمنان سے ہو رہے وہاں اتنے اتمنان سے نہیں ہوگا ہو تو یہ آپ کے مقدر کی بات ایک کرم کی بات ہے بھیڑ کم بھی ہو سکتی ہے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ابھی جو ہے وہ شابان المعظم میں اتنی بھیڑ ہوتی تھی اسی سال کی بات ہے کہ قابط اللہ شریف کا طواب جو ہے وہ یعنی کہ اصل سے لے گئی رات میں گیارہ ویلے تک مشکل ہوتا تھا کیونکہ ابھی کام بھی چالو ہے حرم کا تو جگہ جگہ پہ یہ بند ہے وہ بند ہے اس سے مسائل ہیں تو اللہ کرے کہ کام مکمل ہو گیا ہو اور آپ کے لئے آسانی ہو گئی ہو تو آپ کیوں کھڑے رہیں گے کھڑے رہنے کے بعد آپ نیت کریں گے یہ نیت کریں گے اگر یہ عربی میں نہیں آتی اردو میں کہیں گے اللہ میں تواف کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میری طرف سے قبول فرما اور میرے لئے آسان فرما آپ ہمیشہ لبیک پڑھتے رہے ہیں لیکن جیسے ہی پہلی نظر آپ کی کعبے پر پڑی آپ کی لبیت ختم ہو گئی اب آپ نے نیت کی نیت کرنے کے بعد آپ کیوں آگئے اور کعبے حجرِ اسوط کے کونے کے سامنے آپ آگئے بسم اللہ اللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ آپ نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد آپ کیوں ہاتھوں کو بوسا دیں لیکن اس میں یہ چونکی آواز نہیں آنی چاہیے کیوں ہی ایسے کر لیں اور یہ کرنے کے بعد بغیر آواز کی ذکروں کو چون کر اب آپ یوں ہو گئے کہ کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہو گیا کعبہ آپ کے الٹے ہاتھ کی طرف ہو گیا اب آپ پلٹ گئے اور آپ نے طواف شروع کر دیا پہلے کے تین چکر میں آپ کو چھوٹے قدم پہلوانوں کی طرح اکڑ کر کے چلنا ہوگا پہلے کے تین چکر میں آپ کو پہلوانوں کی طرح اکڑ کر چلنا ہوگا اور تواف کی کوئی دعا خاص نہیں ہے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں تواف کی کوئی دعا خاص نہیں ہے تواف میں آپ تسرا کلمہ پڑھیں دروش شریف پڑھیں چوتھا کلمہ پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں جو چاہے پڑھیں لیکن زور زور سے پڑھنا کی لوگوں کو تکلیف ہو یہ مکروح ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو دوسرے ملکوں سے آتے ہیں ایک آدمی یوں پبلک پوری بھیڑے سے ہوتی ہے گروہ اور وہ یوں چلتا ہے دعا پڑھاتے ہوئے اور سارے لوگ پڑھتے ہیں اس کا توافی نہیں ہوتا وہ جو یوں چلتا ہے نا کیونکہ یہ تو سیدھے ہاتھ کی طرف کعبے کو کر لیا تو یہ حرام ہو گیا اس کے بعد دعا زور زور سے چلا چلا کے پڑھنا یہ بھی مکروح ہے اللہ کے رسول نے اس کو پسند نہیں فرمایا پھر کچھ لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ کتابوں میں دیکھ کر کے پڑھتے ہیں یا ایک دیکھ کر پڑھاتا ہے سب پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی کراہت ہے اگر آپ کتاب میں دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو تنہا پڑھیں بلند آواز سے نہ پڑھیں تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو اب آپ کے تواف شروع کیا طریقہ تواف یوں ہوگا تین چکر میں وہ تسبیح آپ لے لیں تسبیح جو سات دانے کی ہوتی ہے تاکہ وہم نہ آئے اور آپ نے جب یوں یہ کر کے یوں کیا اب آپ یوں پلٹے اور چھوٹے 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 کرنے کیوں آپ جانتے ہیں اور دروش شریف پڑھتے رہے دعائیں کرتے رہے قرآن کی تلاوت کرتے رہے عورتوں کے لئے غمن نہیں ہے چونکہ ان کا کوئی خاص اعرام بھی نہیں ہے اس لئے استعبا بھی نہیں ہے البتہ تین چکر میں عورتیں بھی پیزی کے ساتھ چلے گی لیکن عورتوں کو آج کل دیکھا جا رہا ہے ام المومنین ماہ عیشہ صدیقہ سے کسی نے کہا امی جان آپ بہت دور سے تواف کرتی ہے کیا حضور کی حدیث آپ تک نہیں پہنچی کہ قابے کے قریب سے تواف کرنا چاہیے فرماتی ہے مجھے معلوم ہے حضور سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ قابے کے قریب سے تواف کرنا چاہیے لیکن مردوں میں دبنے سے زیادہ اچھا ہے عورتوں کے لئے افزل یہ ہے کہ وہ قابے سے دور سے تواف کرے کیونکہ قابے کی قربت سے افزل اپنی عصمت کی حفاظت ہے تو عورتیں اتنا گھس جاتی ہے اب تو مجھے یوں لگتا ہے کہ مردوں کو حیاء کر کے اب دور سے تواف کرنے کا دل چاہتا ہے عورتیں دبتی ہے دباتی ہے بلکہ حجر عصمت چوبنے کے لئے بھی عورتیں جس حصاب سے دبتی ہے میں اس کا تذکرہ نہیں کر سکتا اور لوگ کہتے ہیں پہلی بار آئیں پتا نہیں کب آئیں گے تو عورتوں کو بھی وہ لاتے ہیں حجر عصمت کا بوسر دلانے کے لئے وہ مردوں میں دبتی ہے کس پوزیشن میں دبتی ہے یہ اللہ کی امان ہے یہ حالات ہیں عورتوں کو یوں بھی اٹھایا جاتا ہے اس نے حجر عصمت چوما یوں اٹھایا گیا اور وہ سب کے اوپر سے اٹھتی وی فیر ایسے نیچے اتار دی جاتی ہے تو یہ تو کوئی بات نہیں ہے حجر عصمت چومنا زیادہ سے زیادہ ایک مستحاب عمل ہے سنت عمل ہے لیکن عورت کو اپنی حیاتی حفاظت کرنا تو فرض ہے تو مرد وہ چومیں عورتوں کو اس کی اجازت نہ دیں چومنے والے کو جتنا سواب ہے اتنا ہی سواب استلام کرنے والے کو بھی ہے اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے جو ہے وہ عمل استباع کریں گے لیکن عورتیں تیز تیز چلے گی وہ بھی دور تاکہ مردوں کے دھکے نہ لگے اس کا خیال کریں حالانکہ بھیڑ کی وجہ سے تو اس سے بچنا ممکن بھی نہیں ہے لیکن جتنا بچ سکتے ہیں جتنا سنتوں کا خیال رکھ سکتے ہیں اتنا خیال رکھیں ایک چھکر ہو گیا اچھا کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں تواف کرتے کرتے کعبے کو دیکھتے ہیں آپ کے شوقوں ہزار بار سلام لیکن تواف کرتے وقت نگاہیں نیچی رکھنا چاہئے کعبے کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے اگر آپ نے کعبے کی طرف سینہ کر لیا اور جتنے قدم آپ چلے تو اتنے قدم آپ کے مانے نہیں جائیں گے اس لیے کعبے کی طرف نہ سینہ کریں تواف کے درمیان نہ پیٹ کریں اس کا خیال رکھیں اور نگاہیں نیچی کر کے چلیں جب زیارت کعبہ کی تمنہ ہو کئی بیٹھ جائیں کئی کھڑے ہو جائیں تواف کے بعد دل بھر کے زیارت کر لیں لیکن دوران تواف آپ اس کا خیال کریں پہلا چکر ہو گیا پہلے چکر کے بعد پھر آپ آگا بسم اللہ اللہ اکبر والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہنے کے بعد پھر جائوہ ہاتھوں کو بوسا دیں گے اور دوسرا چکر شروع کر دیں گے چونکہ آپ تواف کر رہے ہیں تو رمل بھی ہے اور استباہ بھی ہے پھر اسی طرح وہ اسے ہی گھوم کر کے آئیں گے اور پھر یہاں آنے کے بعد آپ کا دوسرا چکر مکمل ہوگا پھر اسی طریقے سے آپ جائوہ استلام کرتے ہوئے پھر آگے بڑھ جائیں گے اس طرح تین چکر آپ کے ہو جائیں گے تو آپ کا رمل ختم ہو جائے گا یعنی اکڑ کے چلنا ختم ہو جائے گا لیکن یہ استباہ آپ کو ساتھوں چکر میں کرنا ہوگا پھر معمول کے مطابق آپ اسی طرح چلیں گے اور پھر اس کے بعد جب چوتھے چکر پر آئیں گے پھر استلام کریں گے پھر پانچوہ چکر پھر استلام پھر چھٹا چکر پھر استلام پھر ساتھا چکر جب ساتھ چکر پرے ہو جائیں گے تو پھر آپ آجوی مرتبہ بھی استلام کریں گے یعنی چکر ساتھ اور استلام آٹھ استلام کر لیا آپ نے استلام کرنے کے بعد اب آپ کا تواف مکمل ہو گیا الحمدللہ تواف کے مکمل ہونے کے بعد پھر آپ اسی طرح سے یہ تواف آ کرنا تھا اب آپ اپنی چازر کو پھر یوں کر لیں گے جیسے آپ پہلے تھے لوگ اسی حالت میں نماز پڑھتے ہیں اس حالت میں نماز پڑھیں گے تو نماز مکروع تحریم ہی ہوگی واجب العیادہ ہوگی تو چازر آپ اس طرح سے برابر کر لیں اور برابر کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر آپ مقام ابراہیم پر آئیں مقام ابراہیم جو میں نے بتایا وہاں پیچھے آپ کو جہاں جگہ ملے دو رکعت نماز واجب تواف پڑھیں اگر مکروع وقت نہ ہو تو اور مکروع وقت ہو اگر انتظار کرنا چاہتے تو انتظار کر لیں نہیں انتظار کر سکتے تو دوسرے ارکان کی طرح بڑھ جائیں لیکن مکروع وقت نہیں ہے تو دو رکعت نماز واجب تواف اچھا یہ بھی ضروری نہیں ہے فرض و واجب نہیں ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس ہی پڑھیں پیچھے پورا آخری تک حرم یہ مقام ابراہیم ہی ہے لیکن پورے حرم میں جہاں جگہ مل جائے آپ وہاں پر واجب تواف پڑھ سکتے ہیں پھر دعا کریں کیونکہ آپ جائے ہو دعا کی قبولیت کا وقت ہے کم سے کم اتنی دیر تک دعا کریں کہ بیس سے پچیس آیتیں پڑھی جا سکیں لوگ یوں جھٹ سے ہاتھ کھاتے ہاتھ پھیر لیتے ہیں بھئی بھئی کوئی کام کیا ہے ہم تو وہاں اب سے ربادت کے لئے گئے ہیں اور یاد رکھیں اللہ کو ساری عبادتوں میں سب سے زیادہ پسند دعا کرنا ہے الدعاو مخخ العبادت دعا عبادت کا مغز ہے دعا کی بڑی برکتیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا اپنا فائدہ دعا میں ہے اتنا تو کوئی فائدہ کسی اور چیز میں مجھے نظر ہی کماتا ہے کسی نے کہا مولا علی سے مولا علی سے کہا اے علی جب اللہ نے ہمارے مقدر میں سب لکھ دیا ہے تو پھر یہ اسلام میں دعا کی ہوئے یہ دے 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 جب مقدر میں لکھ دیتا تم مانتے کیوں ہو تو مولا علی نے بڑا پیارا جواب دیا ہو سکتا ہے اللہ نے یہ لکھا ہو تیری تقدیر میں کہ تم مانگے گا تب دے گا نہیں مانگے گا تو نہیں دے گا تو اس لئے تم مانگا کر اللہ سے اور اللہ کو مانگنا بہت پسند ہے تو اس لئے دعا کریں اچھا دعا میں گرگڑانا بھی اللہ کو بڑا پسند ہے کیونکہ اللہ کو آجزی بہت رو یہ رونا نہیں آتا رونے جیسی صورت بنا لیجئے کوئی کون کیا کہے گا اس کی فکر نہیں اپنے اللہ سے اپنے کو مانگنا ہے اور وہ بھی گرگر آ کر رو رو کر رونے جیسی صورت بنا کر پھر آپ نے نماز پڑھ لی واجب تواف پڑھنے کے بعد اب آجائیے زمزم پرانی کتاب میں لکھا ہے کہ زمزم کے کوئے پر آئیے وہ کوئن آپ دونے گے تب آپ کو وہ کوئن نہیں ملے گا وہ کوئن دو آزار تین میں بند کر دیا گیا بند کر دیا گیا نہیں یعنی اس پر جہوچھت ڈال دی گئی ہے اب پورے حرم میں آپ جہاں چاہیں ہر چار قدم پر زمزم کی کین رکھی ہوتی ہے تو آپ وہاں سے زمزم لیں اور کعبے کی طرف رکھ کر کے پہلے زمزم کو دیکھیں کیونکہ آقا فرماتے ہیں زمزم کو دیکھنے سے نظریں تیز ہوتی ہیں اور پھر پیئیں دو چار گھوٹ نہیں پیئیں آقا فرماتے ہیں کی پیٹ بھر کر کے پیئیں پیٹ بھر کر پیئیں کیونکہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ منافق زمزم کے چند گھوٹ پیتا ہے اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ پیٹ بھر کے پیتا ہے یہ وہاں کے لئے یہاں کے لئے نہیں ہے ورنہ آپ کہیں گے یہاں تو تھوڑا تھوڑا ملتا ہے یہاں ہماری مجبوری ہے بھائیو وہاں تو زمزم کا قوان ہوگا اسلام کی حتانیت کی نشانی یہ کیا کم ہے ایک زمزم کا قوان ہے پوری دنیا کے اندر کروہ ہیٹر روز جاتا ہے کروہ ہیٹر روز ہے کوئی اسی جگہ اتنے چھوٹے سے کونے سے اتنا پانی کہیں نکلتا ہوا دیکھا یہ ہے موجزہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا موجزہ تو زمزم پیئیں کھوپ پیئیں چہرے پہ ملیں سر پہ ڈالیں اس اور ایک عمل زمزم کا بتاؤں یہ بہت پیارا عمل ہے روایتوں میں آتا ہے حدیث پاک میں ہے کہ جس نے زمزم دیکھا اور زمزم دیکھنے کے بعد یہ کہا اے اللہ تیرے محبوب نے فرمایا ہے کہ زمزم پیتے وقت تو جو دعا قبول ہو جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے تو مولا میں تُس سے یہ مانتا ہوں آقا فرماتے ہیں کہ ضرور ملے گا اس طرح کہیں گے تو ضرور ملے گا پھر کوئی بیماری ہو تو کہیں اللہ تیرے حبیب نے فرمایا کہ جو زمزم پیتے وقت جو ہے وہ بیماری سے شفا مانگے تو اس کو شفا دے گا اللہ مجھے یہ بیماری شفا دے دے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی شفا دے گا زمزم میں گزا ہے زمزم میں بھوک مٹانے کی طاقت ہے پیاس مٹانے کی طاقت ہے زمزم کھڑے ہو کے پینا سنت ہے پیئے سر پہ ڈالیں یہ سر پہ ڈالنے کی بھی سنت ہے آقا فرماتے ہیں جو زمزم کو اپنے سر پہ ڈالے گا امید کی جاتی ہے جب مرے گا تو اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا اور اس کی قوتیں حافظہ مصبوط ہوگی تو تھوڑا سا سر پہ ڈالیں لیکن خیال کریں کہ زمین پر نہ گرائیں اس کا احترام کریں تعظیم کریں دوسروں کو آپ دیکھیں گے وہ وضو کر رہے ہیں پیر پہ ڈال رہے ہیں ان کی طرح نہ ہو جانا ممکن ان کے یہ ہچ کلا سے نہ ہوتی ہو دوسرے ممالک کا حال بڑا عجیب ہے وہاں مسائل پہ توجہ نہیں دی جاتی وہ یوں ہی چلے آتے ہیں کتابیں لے کر لیکن یہاں آپ کو عدد سکھایا جاتا ہے اس لئے آپ اس کا خیال رکھیں آپ نے زمزم پی لیا زمزم پییں گے تو انشاءاللہ تھکن یوں بھی دور ہو چکی رہے گی اب آپ کا ایک اہم رکن باقی ہے جس کو صحیح کہتے ہیں اگر آپ کی کوئی تھکن نہیں ہوئی ہے تو چلیں اور اگر تھکن ہو گئی ہے تو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں لیکن افضل یہ ہے کہ تواف کے بعد بغیر دیری کی ہوگے صفہ مروا کی صحیح کریں آپ جیسے ہی تواف کریں گے تو تواف کرنے کے بعد آپ جہاں زمزم پییں گے تو آپ کو ادھر لکھا ہوا ملے گا بابو صفہ تو آپ کو ادھر ہی جانا ہے لیکن ادھر جانے سے پہلے زمزم پینے کے بعد پھر آپ کو عجر اصورت کی سید میں آنا ہے کہیں بھی اور ایک مرتبہ پھر استلام کرنا ہے یہ آپ کا استلام نوی مرتبہ ہوگا آپ نے آنکھ مرتبہ کو کر لیے تھے اب یہ جو ہے وہ نوی مرتبہ ہوگا اور استلام کر کے اب آپ جائیں گے صفہ پہ کھڑے ہو جائیں گے صفہ پہ کھڑے ہونے کے بعد آپ اتنی دیر تک دعا کریں گے جتنی دیر میں پچیس آیتیں یا بیس آیتیں قرآن شریف کی پڑھی جاتی ہے قابت اللہ شریف کی طرف ہاتھ اٹھا کر پرانی کتابوں میں لکھا ہے کہ صفہ پر اتنا اوپر چڑھیں کہ قابہ نظر آنے لگے پچھلے سال تک قابہ نظر آتا تھا لیکن اس سال جو ہے وہ وہاں پر پارٹیشن لگ جائے کام چالو ہے پارٹیشن لگ جائے تو اب قابہ صفہ سے نظر نہیں آتا ہے اس لیے جو ہے وہ آپ ہاتھ اٹھا کر کے جو ہے وہ دعا کرے قابے کی سمت میں بہت اوپر نہ چڑھیں زیادہ نیچے بھی نہ رہیں آخری تک بھی نہ چڑھ جائیں واقع فرماتے ہیں بہت اوپر تک آخری تک چڑھنا یہ بے اوپوفوں کی علامت ہے آقا کا فرمانے اس لیے بیچ میں ہی رہیں اور قابے کی طرف روح کر کے دعا کریں اتنی دیر تک بیس سے پچیس آیتیں پڑھی جائیں پھر اس کے بعد آپ عام طور پر صفہ کی کوئی نیت نہیں ہے لیکن چونکہ اس کو رائج کر دیا گیا ہے کہ ٹھیک ہے اتمنانِ قلبی اور تمانیتِ قلبی کے لئے نیت کر لیں ورنہ وردو پہلے عمرہ میں تاخیلے اس کی کوئی نیت نہیں ہے لیکن پھر بھی تمانیتِ قلبی کے لئے نیت کر لیں اللہم انی ارید السعیاء بین السفا والمروہ فیسر ہو لی وتقبل ہو منی اے اللہ میں صحیحی نیت کرتا اس سفا مروہ کے درمیان تو اس کو میرے لئے آسان فرماؤ اور میری طرف سے قبول فرما اور پھر آپ سفا سے اتریں گے سیدھے ہاتھ کی طرف سب چل رہے ہوں گے آپ بھی چلیں گے لیکن جیسے ہری لائٹ آئے گی وہ ہری لائٹ سے ہری لائٹ تک اس کو میلین اخزرین کہتے ہیں ہری لائٹ نیچے ہری پٹتے ہوں گے تو اس کے اس کے درمیان مردوں کو دوڑنا سنت ہے اور عورتوں کو پیس چلنا سنت ہے تو اس درمیان میں آپ توڑیں گے اور اس کے بعد جو ہے پھر آپ مروہ پر پہنچیں گے جب آپ مروہ پر پہنچیں تو آپ کا ایک چکر ہو گیا سفا سے مروہ ایک چکر ہو گیا دوہزار تین میں حضور مفقر اسلام کے ساتھ حضور امیر اسلامی دعوت اسلامی تھے ہم حج میں تھے علامہ کمنظمہ آزمی صاحب جب صحیح کر کے آئے تو روم پر ہسنے لگے اچانک ہس رہے تھے اتنے بڑے بزرگ کو ہس دے ہوئے دیکھ کر ہم لوگوں نے پوچھا حضورت آپ صحیح کر کے آئے ہیں ہس رہے ہیں کہا ہاں ایک صاحب تھے حیدر آباد کے ان سے میری ملاقات ہو گئی جو ہے وہ صفا پر تو وہ مجھ سے کہہ لگے کہ بھائیہ تم ہندوستان سے آئے گیا تو میں نے کہا ہاں تو دعے توافہ تو بڑے آسان ہے مگر سایاں بڑے مشکل ہے تو اللہ صاحب نے کہا کہ ایسا کیوں کہہ رہے ہو تو انہوں نے یہ کیا تھا کہ ہجارِ اسوط سے ہجارِ اسوط تک ایک چکر تھا تو انہوں نے صفا پر صفا تک ایک چکر سمجھا تھا اور انہوں نے چودہ چکر کیے تھے تو اللہ صاحب نے پوچھا کہ آپ نہیں یہ کیوں کہہ کہہ دیا کہ سایاں مشکل ہے تو کہا کہ میں وہاں سے وہاں تک گیا وہاں سے وہاں تک گیا تو حضرت نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے صفحہ سے صفحہ ایک چکر نہیں ہے بلکہ صفحہ سے مروہ ایک چکر ہے تو انہوں نے چودہ چکر کر لیے تو تھکیں گے تو صحیح نہیں تھکن تو ہوگی نا تو اس لیے آجی صاحبان جو ہے وہ دعوتوں پر توجہ کم کریں اور حج کی ارکان کو یاد کرنے پر توجہ زیادہ کریں تو وہاں مشکل کم ہوگی ورنہ وہاں کے ایدراباد کے اس آجی صاحب کی طرح آپ کو پریشانی نہ لاحق ہو جائے اس کا آپ خیال کریں اور یاد رکھیں کہ حج کلانس کے درمیان ہم آپ کو یہ باتیں اس لیے یاد کرا دیتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں یہ باتیں گھومتی رہے اور آپ ان مشکلوں سے بچتے رہے ایک صاحب نے طور میں بتایا ہمیں کہ بڑے چاچا تھے وہ گئے اور ہمارے ساجد بہن نے بتایا کہ گئے اور جانے کے بعد کعبے کا تواف کر کے واپس آگئے اور سر بھی منا گیا انہوں نے اور سر منا نے کے بعد کپڑے بھی پہن لئے اور جب بعد میں محتمرین آئے عمرہ کرنے والے تو دیکھا کہ بڑے میاں نہ آ دو کر نہ ایک اپڑے پینٹ کے بیٹھے ہیں یہ بڑے میاں کو چلانے میں دشواری چلنے میں دشواری ہو رہی تھی اور یہ سب سے پہلے عمرہ کر کے آگئے تو پوچھا اس نے ٹور کے وہ جو مینیجر ہے ہمارے ساجد بھائی کہ چاچا عمرہ ہو گیا بلے ہاں ہو گیا عمرہ تو بلے ہم لوگ ابھی آ رہے ہیں نوجوان لوگ اور تم پہلے آ کر کے بیٹھ گئے بلے ہاں کیا کرنے کا دشواری ساتھ چکر کر کے آ گئے اور اس کے بعد سر مڑا دی ہو گیا عمرہ اور اللہ کے بندے ابھی تو تیری صحیب آتی ہے تو اللہ وہ کہاں کرتے ہیں وہ کہاں ہوتی ہے تو پتا چلا کہ یہ صحیب آتی ہے اور وہ سر مڑا چکے یعنی یہ سارے حالات بھی ہوتے ہیں تو اس لئے آپ حضرات اس کا خیال کریں اور کوئی مشکل نہیں عمرہ عمرہ میں کتنے رکن ہیں دیکھئے بہت آسان نمبر ایک تواف نمبر دو نماز نمبر تین زمزم نمبر چار صفہ مروعہ کی صحیب اور اس کے بعد حلق کرا دینا لیکن اگر ان میں سے کچھ چھوٹ بھی گیا جیسے نماز چھوٹ گئی برا کیا آپ نے برا کیا آپ نے لیکن اس پر آپ کو دم نہیں آئے گا عمرہ رہا ہو جائے گا زمزم پینا چھوٹ گیا اس پر آپ کو دم نہیں آئے گا آپ کا عمرہ ہو جائے گا اس کا مطلب دو رکنوں عیم ہیں ایک تواف اور دوسرا صحیب تو آپ صفہ سے مروعہ پر گئے ایک چکر پھر مروعہ سے آپ پاپس لوٹیں گے پھر وہ ہرے لائٹ کے درمیان دوڑیں گے اور اس کے بعد پھر صفہ پر آئیں گے دوسرا چکر تو آپ جب مروعہ پر گئے تھے صفہ سے مروعہ پر گئے تھے تو آپ کو مروعہ پر بھی کھڑے ہو کر دعا کرنی ہے اتنی وقت میں 20 سے 25 آیت کے مقدار میں پھر آپ مروعہ سے صفہ پر آئیں گے پھر دعا کرنی ہے یعنی ہر چکر میں رکھ کر کھڑے ہو کر آپ کو دعا کرنی ہے کعبے کی طرف رکھ کر کے اس طرح آپ کا ساتھوہ چکر کہاں پورا ہوگا مروعہ پر مروعہ پر جب ساتھوہ چکر پورا ہوا تو دو رکعت نماز نفل یہ میرے آقا سلام کی سنت ہے حضور نے جوہے وہ صحیح کے بعد دو رکعت نماز پڑی پڑے تو ٹھیک نہیں پڑے تو آپ کی سوابتی پڑے پڑے تو سواب ملے گا نہیں پڑے تو آپ کے عمرہ میں کوئی کمی نہیں ہوگی آپ کی صحیح ہو گئی اب آپ جائیں سر موڑائیں سر موڑانے کے لئے آپ چکے صحیح کر چکے ہیں آپ اپنے ہاتھ سے بھی اپنا سر موڑ سکتے ہیں اور صحیح کرنے کے بعد ابھی آپ نے اپنا سر نہیں موڑا پھر بھی آپ کسی دوسرے کا سر صحیح کرنے کے بعد موڑ سکتے ہیں یعنی سارے ارکان ادا ہو جانے کے بعد صرف سر موڑانا باقی ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے اپنا بھی موڑ سکتے ہیں اور دوسرے کا بھی موڑ سکتے ہیں لیکن پہلی پہلی مرتبہ ہوگا تو میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ سر موڑائیں تو حجام کے یہاں جاں کے موڑائیں آپ جیسے ہی نکلیں گے وہ مکہ تاور ہے اس میں دکانے ہیں وہاں پر لوگ کھڑے ہوں گے وہ آپ کو دیکھ کر سمجھ جائیں کہ آپ عمرہ کر کے نکل ہوئیں آپ ان سے پوچھیں وہ پوچھیں گے بھئی حلق کرانا ہے آپ کہیں گے ہاں تو وہ پوچھے گا وہ کہے گا کہ ہاں چلیے جیسا آپ بھاؤ کریں گے کیونکہ وہ جیسا آپ نہیں دیکھتے اس کے مطابق وہ جیسا وہ نچھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں اکثر پاکستانی لوگ رہتے ہیں اور وہ لوگ جیسا وہ کمانے کے چکر میں ہوتے ہیں تو آپ جس طرح اس کو کم کرائیں گے لیکن پاس سے کم میں میرے خیال سے نہیں ہوگا اور آج کی ایام ہوں گے تو شاید دس سے کم میں بھی نہ ہو سکے اس کا خیال رکھیں اگر آپ نے ریزر وغیرہ ساتھ رکھ لیا ہے تو پہلی مرتبہ ان سے کروا لیں اس کے بعد دوسری مرتبہ تو آپ اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں عورتیں جو ہے وہ حلق نہیں کرا سکتی ان کے لئے قصر ہے تکثیر ہے تکثیر عورتوں کے لئے یہ ہے کہ وہ اپنی چوٹی میں سے پوری چوٹی میں سے ایک امگلی کے پورے سے کچھ زیادہ یا اپنے ہاتھ سے کٹ لے یا اپنے کسی محرم جو آجی صاحب ہیں ان کے ہاتھ سے یا عورت کسی دوسرے عورت کو بھی کٹ سکتی ہے اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اب آپ اپنے چادریں اتار دیں گسل کر لیں اور آپ اپنے معمول کے کپڑے پہن لیں یہ آپ کا پہلا رکن ادا ہو گیا حج تمتو کرنے والوں کا پہلا رکن عمرہ ادا ہو چکا ہے وہ معمول کے کپڑے پہن سکتے ہیں جتنی چیزیں ان پہ حرام ہوئی تھی وہ ساری چیزیں ان پہ فل سے حلال ہو گئی احرام کی پابندیاں ختم ہو گئی اب آپ جتنے دن تک رہیں گے آپ نفلی عمرہ کریں مسجد عائشہ جا کر جیرانہ جا کر جیرانہ وہ مقام ہے ہنین سوافصی کے وقت آقا نے وہی سے احرام باندے کیونکہ میں نے ایک رات میں وہاں سو مرتبہ حضور کی زیارت کی ہے وہ ایسا مقام ہے وہاں شہدہ ہنین کے مزارات بھی ہے وہاں جا کے فاتحہ بھی پڑے دعا بھی کرے قبولیت کی جگہ ہے مسجد عائشہ جا کر بھی احرام باندے نفلی عمرہ بھی کرتے رہے لیکن اگر حج کے اور آپ پہلے عمرہ کے درمیان اگر آج دس دن بچے ہیں تو پہلے عمرے کے بعد حج سے پہلے آپ عمرہ نہ کریں ورنہ آپ تھک جائیں گے تو آپ کو حج میں دشواری آسکتی ہے اور اگر زیادہ دن ہے بیس دن پچیز دن ہے تب آپ عمرہ نفلی کر سکتے ہیں اچھا ایک مسئلہ جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب مکہ پہنچیں گے اختتام پر باقی باتیں انشاءاللہ کل ہوگی کل اگر آپ جلدی آتے ہیں تو میں نماز کے بعد فوراں انشاءاللہ کھڑا ہو جاؤں گا کیونکہ کل کے ارکان زیادہ ہوں گے اور کل کے ارکان بہت سمجھنے کے ہوں گے تو اس لئے ہم چاہتے ہیں جلدی محفل ختم جلدی شروع ہونے کے بعد آپ مکہ پہنچنے کے بعد نماز پوری پڑھیں گے یا قصر کریں گے یہ ایک اہم مسئلہ ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ایسے وقت میں مکہ پہنچے کہ حج کو پندرہ دن سے کم باقی ہے آپ ایسے ایام میں مکہ پہنچے کہ حج کو پندرہ دن سے کم باقی ہے اور آپ پندرہ دن سے پہلے پہلے منہ روانہ ہو جائیں گے یعنی آٹھ زی نجہ کو پندرہ دن سے کم بچے ہیں تو آپ مکہ میں نماز قصر پڑھیں گے یعنی چار رکعت والی نماز دو رکعت پڑھیں گے اور اگر پندرہ دن سے زیادہ ہیں تو آپ پوری پوری نماز ادا کریں گے اور آپ وہاں پر مقیم ہوں گے وہاں میں آپ یہ مشورہ دیں گے کہ موجودہ حکومت میں منا کو مزدل مکہ میں ملا لیا ہے اس لئے آپ قصر نہ کریں بلکہ پوری نماز پڑھیں تو آپ اس وقت یہ جواب دیں پہلی بات تو جواب نہ دیں آپ اپنے ارکان خود ادا کریں ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں نے منا کو مکہ سے الگ کر دیا حضور تھی اگر منا کو ملا دیا گیا ہے تو وہاں جماع کی نماز کیوں نہیں ہوتی تو اس لئے جماع کی نماز قائم نہیں ہوتی اگر جماع کا دن آ جائے تو وہاں جماع کی نماز قائم نہیں کرتے جماع تو حرم میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملانے کے بعد آج بھی جماع پڑھانے کی عمت نہیں کر رہے ہو کیونکہ حضور نے الگ کیا ہے تو اس لئے پندرہ دن سے کم کا وقت بچے گا آج کو تو آپ قصر کرنا ہے یہاں سے کچھ لوگوں پہ کاف لگیا تھا میرے چھوٹے بھائی جس وقت گئے تھے تو وہ پوری پوری نماز پڑھ رہے تھے انہوں نے مجھے فون کیا کہ فلا فلا صاحبان ہیں اور میں کچھ علماء بھی ہیں مالے گاؤں کے تو لوگ پوری نماز پڑھتے ہیں میرے ایک ہی بیلڈنگ میں لوگ رکھے ہیں میں نے کہا کہ تم کو قصر کرنی ہے پوری نہیں پڑھنا ہے تم کو تو یہ الگ پڑھتے رہے اس کے بعد اشرف العلماء حضرت اللہ مفتی مجیب اشرف صاحب مدز اللہ علی ان لوگوں کو ملے تو ملنے کے بعد بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جو آئے ہیں امین القادری کے بھائی وہ قصر کر رہے تھے اور ہم لوگ پوری پڑھ رہے تھے تو حضرت نے ہوا ہے کہ تم پہنچے کھ تو انہوں نے بتایا کہ ہم پہنچے تو پندرہ دن سے کم بچے تے حج کو تو کہا کہ آپ کو قصر ہی کرنا چاہیے تھا اور آپ نے پوری نماز پڑھی اس کچھ بھی کریں ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم نے ہمارے رسول نے جو کہا بس وہی ہمارے لئے حرف آخر ہے حضور نے مینہ کو الگ کیا اس لئے اس مسئلے کا خاص خیال رکھے اگر آپ پوری نماز پڑھتے ہیں تو ساری نماز آپ کو لوٹانی پڑھے ہے اور چونکہ آج اس محفل کی صدارت کے لئے ہم نے ہمارے مخیر قوم حاج عبد المجید صاحب کا نام نام پیش کیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی جو حج کلاس شروع بھی تھی وہ انہی کی تحریک پر شروع بھی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں مدینہ کتاب گھر پر بیٹھا ہوا تھا یہ ہمارا گیاروہ سال ہے مدینہ کتاب گھر پر بیٹھا ہوا تھا وہاں پر ہمارے برادر آفیش شکیل صاحب تھے اور عاج عبد المجید صاحب تھے یہ دونوں ازار وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے اور بھی کچھ لوگ وہاں کیونکہ اللہ ان پر رحمتیں فرمائیں وہ آدمی تھے کرکٹر سننی تھے انہوں نے کہا کہ کوئی کہیں بھی جائے میں تو اہل سنت ہی ہج کلاس میں جاؤں گا تو اس وقت نظرات نے مجھ سے کہا کہ تم ہج کلاس شروع کرو اب میں نے شاید دو دو ہزار دو کی بات ہے یا دو ہزار دو کا آخری تھا اور تین کی افتدہ ہونے والی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہج کلاس شروع کریں میں نے کہا میں تو ہج نہیں کیا ہوں میں کیسے شروع کروں گا ان لوگوں نے حسطہ دیا کہ نہیں تو شروع کرو ہو جائے گی اس کے بعد قریرزوان صاحب کی ستیں سن کر ہم نے ہج کلاس شروع کی اور دس دن ہم نے ہج کلاس جاری رکھی اور پھر اس کے اندر یہ بھی ہوا کہ حاجی صاحبان میں سے پتا نہیں کس کے دل سے دعا نکلی اور اسی سال اللہ تعالیٰ نے مجھے ہج کی سعادت عطا فرما دی تو جب سے یہ سلسلہ شروع ہے راج تک شروع ہے تو ہم ان کے بھی اس کا عجل ملتا رہتا ہے تو یہ بھی تشریف لائیں آپ بھی تشریف لائیں آپ سب کا شکریہ اللہ آپ سب کو بہتر جزا ادا فرمائیں اور آنے کا بہتر سلطہ فرمائیں جو جا رہے ہیں اللہ ان کا حج قبول فرمائیں جو نہیں جا رہے ہیں اللہ ان کو جلدی سے سعادت نصیب فرمائیں انشاءاللہ کل حج کی کلاس ہوگی پھر اس میں ارکان حجم بتائیں گے اور حج کا اعلان کس طرح باننا چاہیے کون سا رکھ نقابدہ کرنا چاہیے اور تیسرے دل انشاءاللہ مدینہ منورہ کی حاضری اور پوری حج کلاس میں آپ کو کیا نہیں سمجھا آپ اس کے متعلق اگر سوال کرنا چاہیں گے تو آخری دل ہم آپ کو اس کی اجازت دیں گے اور آپ جو سوال کرنا چاہتے ہیں آپ سوال بھی کر لیں گے اور انشاءاللہ تبارک بطالہ پھر ہم اس کے تشفی بخش جوابات آپ کو دیں گے ہمیں یہ دعویٰ نہیں کہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دے سکتے ہیں ایسا نہیں ہے علم بغیر کنارے کا سمندر ہے ہمیں جتنا معلومیں اتنا دیں گے جو معلوم نہیں ہوگا جو ہمارے بڑے علماء ہیں ہم ان سے پوچھ کر کے آپ کو جواب دیں گے لیکن انشاءاللہ آپ کی تشفی کا سامان یہاں سے کیا جائے گا جو ازرات حج کو جا رہے ہیں وہ جاتے ہوئے ہمارے جمیل بھائی سے اور نئیم بھائی کے پاس اور قاری نور محمد صاحب کے پاس اپنے نام لکھا دیں تاکہ ہم اتنی تعداد میں آپ کو کتابیں لاکر تیسرے دن آپ کو دے سکیں جو جن صحابہ ہیں وہ بھی ہماری مبلگات یا علمات اگر اندر ہو تو ان کے پاس اپنے نام لکھا دیں یا کوئی خاتون اگر وہاں لکھنا جانتی ہو تو یا یہاں سے کوئی چھوٹا مبلگ کوئی بچہ چلا جائے وہ جو جن لوگ جا رہی ہیں ان کے نام لکھ لے آئیں تاکہ ان تک بھی کتاب پہنچ جائے اور آپ تک بھی ہم فری میں ارسال یہ کتاب آپ کو دیتے اس کا حدیعہ صرف یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں تو ساری امت کے لئے خیر کے لئے دعا کریں اللہ سب کو توفیق عطا